اللہ علیہ وسلم کی ساری بات اور خاص طرح پر ایک بات کیا ہے اس باقیہ کو مواقعات کہتے ہیں اور عام طور پر مواقعات مدینہ بھی کرتا ہے وہ باقیہ پوشی ہوئے کہ جب نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھوں کے ساتھ دیجلت فرما کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہ جو لوگ ان کے ساتھ دین کی محبت میں آئے تھے وہ معاشی طور پر قربت کا شکر ہو گئے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا تصور پیش کیا جس نے اس پورے سماج کی زندگی بدل دی آپ نے فرمایا کہ ایک مدینہ کے رہنے والا انصار پہلائے کر یعنی مددکار اور مکہ سے جو آنے والا ہے وہ تو بہا جائے ہیں پورے اگزار عرب کی سختیاں سہتا سہتا ایک نئے شہر میں پہنچا ہے اور اس کے پاس زندگی کو آگے بنانے کے لئے کوئی شہر نہیں ہے تو وہاں آپ نے کہا کہ اگر وہ لوگ جو انسان ہیں ان کو جو مہاجرین ہیں اپنا دوست بنا رہے ہیں ساتھ بنا رہے ہیں ایک شخص ایک شخص کو ایک دھرانہ ایک دھرانے کو تو وہ جو روٹے پھٹے ہوئے تہیدامن لوگ آئے ہیں ان کی زندگی خوبصورت بسکتے ہیں اس کو بھائی چارہ اردو بھی کہتے ہیں اور ارمین مکمانے پاک میں جس واقعی کا تذکرہ ہے وہاں خار کہتے ہیں تو اس میں کوئی نالج حرص اور تمہ نہیں تھی بلکہ بھی صاف اور قرمانی تھی اور پھر اس کے نتیجے میں جو لوگ لوٹے پھٹے ہوئے تھے وہ انسان کی مدد سے قرب کے افیاد تریف تاجر بن گئے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ سبلنڈانی بھائی نے خود سے حضرت طریقے ساتھ مواخار کی اور اسی طرح ایک شخص نے ایک شخص کو اپنا پھائی بنایا میں سمجھ دوں کہ میں نے جو لفظ محاجر کا حجرت کا اور آنسان کا استعمال کیا ہے اس کے پاس اندر میں آپ کو بھی کچھ بازگشت کانوں میں موجھتی بھی محسوس ہوتی کہ آپ کی طرح میں بھی حجرت کر کے میرے والد، میرے ڈالا پاکستان پہنچے آپ میں سے بھی آپ کے بزرگ محمد سے پشید ہوگی آپ پہنچے ایک صراح کی ایک مواسلت ہے ہماری زندگی میں اور اس واقعے میں تو پھر ہم نے سوچا ہمارے دوست ہم نے سوچا ہمیں بیٹھے کہ کیا یہ جو مواقعات کا واقعہ ہیں محض ایک واقعہ ہیں یا اس کے اندر کو قرآن ہے تو جتنا آپ نے ہمار کیا تو ہم نے پڑا چلا کہ یہ محض واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک ترصفہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں دو طبقے ہوں ایک وہ جو پہلے سروت ہیں اور ایک وہ جو غریب ہیں بلکہ سے ایسی رہے گئے ہیلز یا ہیپناٹس تو یہ دراصل کس طعارہ ہیں میٹر فر جیسے کہتے ہیں کس طعارہ ہیں انسان کا اور جو غریب ہیں وہ کس طعارہ ہیں بہا جائے گئے تو گویا پاکستانی معاشرے کو حملے فرٹا کے اگر دوستوں میں ہم تقصیب کریں براڈلی کوئی ایسی سائنٹیفک توجہات نہیں ہے کہ پچاس فیصد لوگ عویر ہیں پچاس فیصد لوگ عویر نہیں ہیں تو ان پچاس فیصد اور ان پچاس فیصد کو جو ہیلز اور ہیبناٹس ہیں پرستارہ ہیں انسان کا اگر ہم وہی رشتہ قائم کردیں اسی روایت کے درکشاں جو چمکتی روایت کی اس کے اگلے قدم کے طور پر تو آدھے لوگ آدھے لوگوں کو اپنایں تو ہمیں ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکتے ہیں یعنی ریاست کی مدد کے بغیر بھی لیاست مدد فرقی ہے اور دوہر اس کا فرض ہے لیکن فرق کی حصیت سے اگر ہم اس سنت کو اپناتے ہوئے آدھے لوگ آدھے لوگوں کو کہیں کہ وہ تو میرے دوست ہو تو میرے بھائی ہو اسی درکشہ حبارت کے دوراتے ہوئے تو یہ ہے صرف اوپس منظر کہ جس سے ہم نے کہا کہ جو بواسات ایک عالمگیر انسانیت کا پیغام ہے اور یہ ہر دہر کے لئے یہ صرف اہل مدینہ کے لئے ایک واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایسے تاریخ کی کدابوں میں درج کر کے تھاکہ نسیاں کی زیرت بنا دیا کبھی کبھی پڑھتے ہیں کہتے ہیں واہ یہ تو دراصل ایک پیغام تھا اور ایک جس کو ہمیں اپنانا تھا تو یہ تھی وہ بنیادی سوچ جس کی کوک سے جنب ملتی ہے یہ ویژنز کے ہمیں ایک ایسا معاشرے کی تشکیف کر دی ہے جس میں ہر شخص عزت اور آبنوں سے زندہ رہے اب اگلا سمان لیتا ہے کہ وہ تو بڑے لوگ تھے انسار انہوں نے تو کہا کہ میرا آدھا گھر آدھی ملکیت آدھا کاروبار تمہاراں ہم تو ایمان کے اس دردے پر نہیں ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم ایک اور طرح کی انسانیت اپنا ہیں ہم ملکموں کو ایک اور اسلامی روایت اسلامی حسن لے کرسے حسن دے گئے کہ جو جا کے کاروبار کرو کیونکہ ان لوگوں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں بازار راستہ دکھاؤ تو ہم نے بھی کہا کہ ہم ان کو تجارت کی طرف کو بلائیں گے تو کرسے حسن ہو کرتے ہیں جو آپ اور میں اپنے دوست اور بھائی کو دیکھتے ہیں اتنا ہی بابش لیتے ہیں اس میں سنت نہیں کی میں یہ خدا سے چڑھ گئے تو مواہاتِ مدینہ کی روایت کے عملی اظہار کے طور پر ہم نے جو حکمت عملی اپنائی وہ کرسے حسن دیں اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہم کاروبار کراستہ دکھائیں گے اور وہ خود اپنے ماؤں پر کھڑے ہوگے اور پھر دس سال بعد دوہ دارس دس دیارہ میں ہم نے تعلیم کو بھی اس میں شاہد کیا اس کے لئے کو کسی مجموعات آگر دتا ہوگا تو یہ بنیادی طور پر عقوبت کی جو بھی آگے آپ کارکتکی دیں گے یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ دراصل اس تصور کی خدا ہے جب بھی کوئی تصور کسی بھی لحظ کے سیاسی، سماجی، معاشی جو مسائل میں ہم کا حل پیش کرتا ہو اور وہ لوگوں کی جو سوچ اور فگر کے ساتھ ہم آہند ہو تو اس تصور کو آگے پڑھنے سے کوئی نہیں ہو سکتا تو یہ حقوبت کی جو دہانی ہے ساٹھ لاکھ کرزے اور چالیس لاکھ شانطان اور ٹیم، دروڑ اپراد یہ دراصل کسی مواقعات کے تصور کا شاخصانہ ہے اور اسی کے تحت کرز حسن پر تعلیم پر جو راستہ بنایا گیا اس کا حاصل ہے یہ چار ہاری پیلرز ہیں جس کو ہم ساتھون کہتے ہیں ایمان، احسان، اخلاص اور انفاق یہ چاروں قرآنی تصورات ہیں ایمان، جہرک، خدا کا ایمان اور اس عبر پر ایمان کی لیکن ہم نے خدا کے لگون پیش ہو کے اپنے عبر کا حساب دینا ہے احسان سے براد اکثر لیکی نہیں لیتے احسان پر سوٹ آف ایکسیننس کی رہے ہیں قسم بھی گئے جو کلام کرنا ہم اس کو آلہ شریہ سے کرنا احسان میں اس نے احلاق ہے اس نے کردار ہے اس نے سوچ ہے اس نے فکر ہے اس نے صیرت ہے اس نے حمل ہے کیا جانی طرح سارے چیزیں ایک ایسی ایکسیننس کو اچیو کرنے کا ہز ماہ کر ارادہ دیتی ہے کہ خدا خود حسن ہے اور حسن مکتبسان کرتا ہے پا کر اخلاس کا مطلعہ کیوں ارکی آپ کی جاندے ہے جو کو کرنے ہیں حسن کو ارادہ کریں سکول کی بھی کر رہے ہیں اور انفاق یعنی دینا خوضا کی رام میں تو یہ چاروں خوبیاں جب ہی ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اکھو بل ہی ہمارت ہمیل ہو جائے ہیں اب میں زیادہ فوکس اور مایکرو فنانس کے اوپر کروں گا کہ کرزے دیکھر ہم نے کہا کہ لوگ کو وہ کارولا کروائیں دنیا بر میں کرزے دینے کا جو کام ہے یہ عام ہے ایک سو اسی ممالک میں چھوٹے کرزے دی جاتے ہیں لیکن یہ سرم پاکستان کو اعزاز آتا ہے کہ یہاں میں چھوٹے کرزے دی جاتے ہیں اوپر کے توسط سے وہ بغیر سمجھ کے دی جاتے ہیں اور یہ دنیا میں بغیر سمجھ کا سب سے بڑا پروگرام ہے اس کی چار پانچ پور پرنسپل ہیں جو طرف دینا ہے خوران سے میں نہیں کری ریلیٹس سینٹرز کو چرچ مجد کو مرکز بنا کر ہم کہتے ہیں کہ آپ رب العالمین ہیں اور نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں رحمت العالمین رحمت العالمین یا رب العالمین ہیں ہمارا انسپیریشن اسلام کے مواقعات کے نظام سے آئی ہے لیکن یہ پیغام سب سے بڑی ہے اس میں رضاکاریت ہے کمپنیشن اور بولنٹیوریزم اور نیسیسیری کمپنسیشن یعنی رضاکاریت اور کچھ اٹیس سو ہمارے ملازم ہیں سیلپ میکرو فینانس کے ایڈکیشن کے علاوہ ہیں ان کو سہلی دی جاتی ہے لیکن اس سے شاید کئی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو بغیر مشان ریکھیں ایک رضاکاراناتوں پر جو بڑا سلام دیتے ہیں تو کسی دیکھ سیل سوسائیٹی کا اوٹریندیشن سب سے بڑا ایسس سے ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں کیا رضاکاریت ہے یا نہیں ہے پرنا ایک بہت سیل سوسائیٹی اوٹریندیشن میں کوئی فرق نہیں دے جاتا اگلا بڑا این مسئول ہے کہ جب ہم کسی کو کرز دیتے ہیں اور اسی کہتے ہیں کہ تم جا کے اپنا کام جن کرو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم آج کرز لے رہے ہو لیکن ہمیں تو تمہارے اندر ایک کرز دینے والا شخص مطلب ہے یعنی ہم اس کو اسپائر کرتے ہیں کہ نیکی کا جراب بڑی نیکی سے ہے اور اب تو یہ صرف قیزہ دینے کا پروگرام نہیں رہا بلکہ تعمیر سماج کی ایک کوشش خانتیاب کوشش بننے کیا رہی ہے یا پھران ہوں گے کہ ہمارے ساتھ حیثت جو بوروہر ہیں وہ ہماری دونرز بھی ہیں چلیو اسی پروگرام کو رلیٹ بیٹھ کریں سوڑا سا ایک وہ واقعہ میں پہلے سنا دوں اس کے آداز میں ایک شامل سے آداز ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ میرے پر رائے رائے ہوئی آنکھوں سے اور خسرت آجیز میں یہ سے کہ چند دن قبل میرے شامل کا ایک تقرار ہوا چار ہمارے بچے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ کی میں کیا کروں کوئی میری دوست نہیں ہے کوئی ساتھی نہیں ہے کوئی نیاست کے آسات آرہ نہیں ہے جس کے پاس میں جانتا تو ایک خیانت اور تاریخ مستقبل میرے لوگ کر ہو گئے تو پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنی بہن سمجھتے ہوئے اگر نس ہزاروں پر قرص دے رہے ہیں جو آپ قرص حسن جس کو کہہ رہے ہیں تو اس کے سلائی کی دو رشینیں خریکوں دیا اور پھر بجے امید ہے کہ ان کی آنسلی سے میں اپنے بچوں کو کھانا کرا سکھ مجھے وہ بڑی غیر ممولی خاتور نظر آئی انہوں نے نہ صرف ٹھیک نہیں مانگی بلکہ یہ کہا کہ میں قرص لیا ایسا دولی جس پر سکتے ہیں تو وہ دس ہزار کر لے کے چلی گئی اور پھر پورے چھ مہینے کے بعد ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے دروازہ کنسا ہے وہ پھر اس آنسلیں بیٹھتی ہیں اب کہ ان کی آنکھوں میں آنسل نہیں تھے بلکہ مذکراہت تھی اور اعتماد تھا انہوں نے کہا کہ آپ کا خیال تھا کہ میں واپس لوٹ گئی آؤں گی لیکن میرا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہوتا جو دیگی کو بھول جائے تو اس نے اپنے دپٹے کے بندوں سے دس ہزار روپے نکالے اور ہمیں واپس لئے یہ کہ ان سے ہوئے کہ یہ پیسے مدارے آپ نے کس خلوص سے دیئے کہ میں بڑی سکت ہے اب آپ یہ پیسے اپنے پاس نہ رکھیں کسی اور کو دے کیا اس نے کہا کہ اس نے صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کلی دی میرے بچوں کو کھانا کی پی لگا وہ سکول جانے لگے گی کہ یہ نہیں ہاملی ہوگی یہ ایک بیٹی کی شاید دی اور پھر آپ کو پیرام دے رہی ہے کہ یہ دس ہزار آپ واپس لے لیں آپ اس لئے اور پھر اور ایک اور جو بڑی خوبصورت بات اس نے کہی اس نے کہی کہ کہ یہ ہماری بہنیں جی زیادہ اس بات کو اس کی شدت اور اس کے اندر جو تاثر ہے اس کو تنسل کریں گی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے کہلیں میرے بچے آدھی روٹی کھا جاتے تھے لیکن ان مشینوں کی بدولت اس طرح سے وہ پوری روٹی کھا تھے آدھی روٹی اور پوری روٹی کے فرق سمجھنے کے لئے شاید اس کش پکش سے گزرنا ضروری ہے وہ ایک مان کی دیشتے ہیں وہ ایک نکتہ آغاز تھا ہم نے سوچا کریں ہم ایک قرض حسین فنڈ بنا رہے ہیں جس میں ایسے پہل سے پیسے دستہ صدار پر لبا ہوں تو ہم ایسے پہل سے کرانا ہی مدد کر سکتے ہیں یہ دو ادار ایک بات ہے This is the beginning کہ ایک عورت کہ ایک اعرام کہ آپ اس دستہ صدار پر کو اپنی جب میں نہ تھائیں جس کو بھی دے گئی اس کی زندگی پر جائے گا یہاں تھا یہ دعا تھی یہ کوئی کشین ہوئی تھی میں نہیں سمجھ سکتا لیکن آج شرنوب اللہ وہ ایک کردت ہے وہ ساٹھ لاکھ کردوں میں بدل گیا پردس ہزار روپے کی رقم اگریبن اڑائی سو ارہ روپوں کی رقم کی صورت میں لوگ کے پاس چلی گئی چاروں صورتوں میں یعنی جلکل پردستان کی پہاڑوں سے لے گئے بہرہ عرب کے ساحل تک یہ ایک عام اگریبن آٹھ سو دفاتر چار سو شہروں میں صبح و شام ہمارے یہ جو اٹھ تیس سو لوگ ہیں یہ کسی نے کسی گھر کے دروازے پر دستک دیکھے کہ کہہ دیں کہ ہم تمہارے مواخات کے تسلسل کے دور پر پھائی ہیں آؤ ہمیں بتاؤ ہم تمہارے کی کیا کرسے ہیں یہ اس کا ٹھوڑا سب سے منظر ہے ٹرانسٹارمنٹ پورورز اگران ہوگئے کہ یہ چالیس ہی سب لوگ اور کال لوگ ہیں جو بھی کرزہ لیتے ہیں وہ پھر آگے تفصیل بھی آئی کسی نے بیس ہزار روپے کی ریڈنگ کری بیس ہزار کا کب خلق شریدہ چالیس ہزار روپے سے شام کو بھوڑیٹ ٹو ہزار پر کماتا ہے کوئی سائیکل کنسل لگاتا ہے کوئی عورت میں میں کام کرتا ہے کوئی موٹر مکانک رائے کوئی موٹر سائیکل پنچر مراتا ہے کوئی رکیشن ہے کوئی نمبر ہے پھر بنا ایسے ہو گیا ہم نے احساس نہیں ہے کہ چالیس چالیس بچان صاحب یا لاکھوں ایسے زندگی بدل سکتی ہیں اب وہ لوگ ان میں سے سکسٹی پرسنٹ ہمارے پورورز بن گئے چلی یہ اڈائیس کو عرب کی ایوٹر اس ملک کی ایٹانوکی پر انویسٹ ہوئی اس کے نتیجے میں ویلت کریئٹ ہوئی اور اب ویلت کسی ایک شخص کی جیب میں نہیں چالیس سلاف پیاران میں تقسی پیاریں یعنی پورپل کے خاتنے کے دو کھوڑے فتسکے ہیں مجھے یہ کہ کرییشن آف ویلترین کی اکریز ان جی لگی ان رسٹی پیشن ہوگا تو شاید آپ اگر ٹھوٹریں تلاش کریں تو ایک شخص کی ایسا نظر آگا جیسے جیسے اڈائیس کو عرب کے کردے بینکوں سے لیے ہوں گے اور اس کے لیزے میں ساری ڈالر اس کی چیئر پیاریں لیکن یہ ایک ایسا تلاشا ہے جس میں اگائیس سو عرب چالیس سلاف لوڑوں میں ٹکسی پہتے ہیں اور پھر وہ سب لوگ پورپل سے لگتے ہیں ان میں سے جیسے میں نے پتایا کہ ساکھ شیسر کلرپل اب دور از برکتورار کی کماتا ہے دو ہزار دنیلیں دن کے مہینے کے وہ چالیس دن کماتا ہے دو ہزار کی کس لے آر تسال کو پہلہ دیئس لگتا ہے میں نے یہاں دگی اگر یہ اوپر اڈالر باہد انسٹالمنٹ کی کم نہیں یہ میرا نام آپ لینے والوں کی خریصتیں ہٹا کر دینے والوں کی خریصتیں کیونکہ ہم اُس کو یہ پہلا ضرور دیں کہ کسی نے آپ کی مدد پید تو آپ کو اس احسان کے اسمی جہاں کسی اور کی مدد پید کرنی ہے تو اگر آپ کو مران رہ جائے گئے کہ بشری صاحب ہمارے دن بارورز رہی ہیں جو چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں گنی میں، فوٹ پات پہ، انہوں نے ہماری چاریس طرح روپے کے حدیات دیئے لیکن ایک دوز روپے کرتے ہیں اور وہ اس قرز حیثم فرد بن گئے جن میں آپ جیسے بڑے لوگ جو ہیلز ہیں جو انسار کی تسلسل ہے روایت کا وہ پیسے دیتے ہیں اس فرد میں اور پھر وہ لوگ جو اس سے مستشید ہوتے ہیں وہ بھی اپنے حصے کی پیسے دے اور ایک چند چیزیں تو ہیں جو آپ کو ایک خوصلہ، امید اور شکید دے گی اس معاشرے کے بارے میں کہ 99.9 کیسے ریکووری ہے یعنی کہ یہ آرہی سوار ارب روپے گئے کوئی گھرسہ مات نہیں ہوا نہ صرف یہ ریکووری ہی تھی نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں نے اپنی مواقعات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی جردے حسن فرمج میں جہاں سے وہ رکم دارے ہیں جیسے خوصلہ آگے پھر یہ بہت طرف سے اینیشیئیٹر میں میں سب دو چیموں میں بات کرتا ہوں سب سے پڑا پروگرام تمہارا حسن کا ہے پھر ہمارے پولیٹس ہیں پھر یہ اینجیوی سکول ہے پھر ہماری کروز بینکس پنایا ہو آپ دران ہوں گے کہ پچپن لاکھ کے قریب جوڑے ہمیں ایک ٹھیک تھی لوگ یعنی میرے پاس پھر ہماری دیکھر دس پورٹ ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک پورٹ ہمیں دے دو وہ ایک ٹھیک تھی ہوتے ہیں وہ ایک ٹھیک تھی ہوتے ہیں اور پچپن لاکھ یعنی پچپن لاکھ آپ کے ٹھیک پرائیسی انہیں کپ دے ہو پھر ہیٹ سربیسی بھی ہیں پھر ٹرانس ٹینڈرز کی بارے پھر بڑا سفر بناؤں گا اور پھر آپ کو خودش رینیش ایکٹیوٹیز کوورڈ میں اور ٹھیک بھی لیکن پرائیسی فرمس ہمارا 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 سکتے ہیں آگے اب یہ ہے روپرار پراؤگرنس ہے ہماری یہ آٹھ سو دفاتہ چارسو شہر ستانسٹریسٹس میں نے استعمال کیا کرزہ ستانسٹریسٹس ایمیل میں اس وقت پہ دیون ساڑھے چھے لاکھ لوگوں کے پاس پھانے کرزے موجود ہیں تین طرح کیا کرزے لیتے ہیں کاروبار کے لیے ازراز کے لیے ہاؤسنگ کے لیے تو کاروبار کے لیے ایک سو اٹھ ستہ اٹھ پرائی گئے اگری کرشے کے لیے اٹھیک سرب گئے اور ہاؤسنگ کے لیے بیس طرح پر کرزے گئے ٹوٹل سکس ملین لوڈز گئے ہیں اب آپ تمام پاکستان کی بینکوں کیوں کی سو سنٹالی سے لے کر ابھی تک اگر جمع کر رہے تو اس لیے کرتے ہیں نہیں کرسکتے ہیں اور کوئی کرزہ ان لوگوں کو نہیں علاکہ کوئی کلیٹرٹل شریف کرزے ہیں کوئی چیز امانت نہیں رکھی جاتی کوئی سونا چاندھی گھر تو تو ہے ہی نہیں ان کے پاس تو یہ 6.1 ملین تو یہ 6.1 ملین لوڈز ہیں اور اس لیے امیلی سے ہے کیونکہ اگر جانے لیے پاس پر 2.1 ملین تو لونڈز سکس لیلین کے قریب ہیں اور یہ دو سو بیس ارب روپائی ہمیں پتیس ارب روپائی ابھی لوگوں کے پاس مجھونا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ کون کے ایسے ہیں کہ پاکستان بزیانت ہے کون ہیں یہ لوگ جو بغیر زمانت کے قرض دیتے ہیں بینر کرتے ہیں اور پاپس کرتے ہیں یہ اگری دنس ہے کہ اگر آپ محبت کریں گے تو محبت کریں گے آپ پھول کوئیں گے تو پاٹوں کی فصل کا آدمی کو نہیں کریں گے اگر اگر صدی اداروں کے ساتھ لوگوں کا صلوق غلط ہے تو اس بھی ہے کہ اس کے ساتھ صلوق اچھا نہیں ہوتا تو یہ ہم سمجھ دیں کہ ایک امید اور یقین کا پیادام بھی ہے اہلے پاکستان کے لیے اگر ہم نے مواسطات ہمارے پاکستانت کا نظام پھول گوورنس کے ایریمنٹ کے ساتھ اپنے معاشرے کو چلا رہا ہے کی کوشش کی تو ہمیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں آج ہاں ہمارے پاکستان اس کے لئے کچھ بنیاری شائعات ہوتی ہیں وہ میں پر آگے تھا کہ ہمیں تشبیل کرتا ہوں نیکس ہمیں سندھ پر فوکس کر رہا ہوں پہلے پنجاب کی یہ سندھ کی ہے سندھ میں ایک پہل آپ کو ارس کروں کہ باقی صبحوں میں کچھ تعاون ہمیں حکومتوں کا بھی حاصل نہ ہوں ہر صور پر پنجاب مومنٹ میں ہمیں ایک مخصوص اماؤنٹ دی کہ ہم یہ کام دین کر سکتے آپ یہ کام کریں گے ہم صرف مانیویل کریں گے ہم صرف آپ اپارڈٹ کریں گے اسی طریقے سے وفاقی حکومت بلدستان کی حکومت حضار تشبیل گل کے دولدستان پاک اور ہماری کلیوریشن حکومت کے ساتھ ہوئی ہیں یعنی ہمارا سورس آف فرٹنگ ہے وہ سیور سوسائیٹی میں ہے انسار کے اسی جذبے کے طرح اور پھر ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے کام کرنا چاہیں وہاں بھی یہ کام کر سکتے ہیں پابلک پرائیویٹ پارٹنشپ اس کی ترسلیل آگیا ہے لیکن سندھ وہ سکتا ہے جس میں حکومت نے ہمیں کوئی اکسان کی دیا ہم نے جو بھی انفرسمنٹ یہاں پر کی ہے وہ باقی پاکستان سے جو ہمارے حکومت کی اپنی ایکٹوٹی ہے یعنی ہم کو کلیوریشن ملی وہ ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں تو یہاں پر ہم نے اپنے 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 دو لاکھ پارہ ہزار کردے آٹھ ارسلپوں کی یعنی یہاں کی اکانومی میں اس میں آٹھ بلیور روپیز ایڈ آن ہوئے اور یہ دو لاکھ پارہ ہزار کردوں سنت میں ہیں اور اس وقت چوالیس برانچز ہیں پر آگے میں آپ کراچھی کے بارے میں ازام کر گیاں تو ہماری تیرہ برانچ ازام کرتی ہیں جو بہت کم ہیں ہم نے جب شروع کیا تک ہمارا کارانہ یعنی ہمارے کمس دو ٹو ہنڈرڈ برانچز کی ضرورت ہے تو میک ایل ایمپیکٹ لیکن یہ ہماری قطاعی آپ سمجھ لیں یا پتشمتی کہ ہماری پتشمتی جو لوگ یہاں پر اہلے خیرت ہیں یہاں پر بہت سارے اور پوجیکٹس ہیں لوگوں نے کوئی ہسپتالوں کو جیتا ہے کوئی دیفرنٹ آزاریں ہیں بڑے نامی خیرانی آزاریں ہیں لیکن ہماری سپورٹ جو ہے وہ بڑی مینی مل رہی ہے وہ ہم ان تک نہیں پہنچ سکے یا وہ گرمیس نہیں ہم ہم کو پرمائے بہت سی ریزنز ہیں لیکن اس میں یہ دیکھتی تھی کہ اس کے باوجود ہم نے یہاں پر سوال آٹھ ہر اگر اپر پیکٹس ہیں ایک راجی میں سپسٹی اپنے مکمل کیا چاپس بزاروں سے تیرہ برانچز آگے میں ان کی پیٹسہ کی برماملہ وہ کہاں تاں پر تیرہ برانچز ہیں اور اس میں ہم بہت سوال تر سے دے چکے ہیں اور ہائی بسرہ اس پر روپے کی لینڈکوڑی ہیں اور یہ کہیں کہیں پر بھی پاکستان میں ہم جس شہر پہ جاتے ہیں کام کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں یہاں تو کسے نہیں بچیں گے یعنی لوگ اپنے ہاں کو انٹرسی بٹ کرتے ہیں یہاں پر بہت ساری آٹھ 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 ایکشن ہیں لوگ ہیں صدالت ہوں دیتا ہے کہ دفرٹ ہزار ہیں نامی شہابی ازار ہیں لیکن ہماری سپورٹ جو ہے وہ بڑی چیز دے گی ہے وہ ہموں تک نہیں پونسکے یا وہ انواز نہیں پونسکے بائیں بائیں سکتے ہیں لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضور ہم نے یہاں پر سواب آٹھ ارب رکھائی کرتے ہیں یہ کراچی میں تشکیہ پر سکتے ہیں جا تیرہ برانچت آگے میں ان کی نقشہ کی بہت ہوں تیرہ برانچت ہیں اور اس میں ہم بہتر ہزار کرتے دے چکے ہیں ارب رکھائی کی لیننگ ہوئی ہے اور یہ دیکھیں کہ کنی پر بھی واقصہ ہیں ہم جس شہر میں جاتے ہیں کام کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر اچھا نہیں کریں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا یہاں پر بھی آپ کو پتے ہیں کہ ہم پتے ہیں کہ ہم پتے ہیں کہ کام کرتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ کو ہمارا احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں اگر اس شخص کو کوئی شکایت ہے تو ہمیں سب کے سامنے جاتے ہیں تو یہ ہماری پتے ہیں موسیقا میں نے کہا تو آئے لہنہ میں ہمیں بدل دیئے ہیں پھر وہاں پر ہماری خوبصیت پرانسی سکیٹرڈ ہیں تو اب یہ بات کبھان میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن ہم ہی کہہ سکتا ہوں کہ چیلنج یہ ہے کہ یہ ان اسلام میں یا آپ کی کنسیٹونسی یا آپ کے علاوہوں میں کہ دیرا پرانسی چھتیس کیسے ہو سکتی ہیں اور بہت باغن کیسے ہو سکتی ہیں اور اس کے بات ایک سرطار کیسے ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد کوئی ایسے تو ایسا آئے ہم سب دلدر کر ایک خواب دیکھیں کوئی شخص ایسا نہ ہو جو یہ کہے کہ میں کام کرنا چاہتا تھا میں کام کرنا چاہتا تھا میں کام کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے کسی نہیں سوایا دیکھ اس کی تدکی میں وہ اگر نوپیکٹیو آپ سکتا ہوں کتنے بڑے لوگ کیا پردشید کرتے ہیں تو آپ نے ہی یہ خواب دیکھ رہا ہے کس شہر کو شہر اپوپا کیسے بنائے اس کی بس کو جوہر کو کیسے سامنید کے لئے اس کے ادرے جو ان کو دس کا خواب دیکھنا کہتے ہو اور اس کا براہ حاصل کرتے ایک ظلم کے ساتھ ہے جو ظلم ہوگا سب کچھ جب لوگوں کو کاروبار ملے گا آج اگر ہم دس پاک لوگوں کو کاروبار شنوشری کرتے ہیں تو آپ تدارہ کر سکتے ہیں کہ ایک جو ہماری دانچہ ہے وہ ایک دانچہ ہے تو لوگوں کو شہر کریں تو آپ پانچ لاکھ دس لاکھ دس لاکھ گروہ کی تابیہ ہو سکتے ہیں کاروبار ہو سکتے ہیں سماجی نوریہ ہو سکتے ہیں پچھے مائٹرو فناس ایک اہم جلی دکھنے بذکر آج کی دنیا جناب میں آئی ہے کہ فنانشل اٹلوزن کے بغیر ترکی مواشن میں نہیں ہوگا ایک اندرسام سوسائیٹی کو ہوتے ہیں جس میں ترکیل اٹلوزن ہو سوشل اٹلوزن ہو اور فنانشل اٹلوزن ہو تو فنانشل اٹلوزن کے لیے بغیر زمانت کے چھوٹے کرتے ہیں دنیا میں یہ کرتے ہیں تیس چاریس پر تار سوس پر دے جاتے ہیں اور ہمارا جب اجناب میں اس میں یہ زیرو پر ہی یہی وجہ ہے کہ نائنٹی نائنٹ پر سکتے ہیں دینے والا سینے والا مقصد ہے اور ایک میں سمجھتا ہم کہ ایک روحانی اور ایک اخلاقی اقلار اور کمپری معاشا بھی تعمیر ہوتا ہے یہ سب آپ کا مستقبل کا فاقہ ہے ہاتھ ہم سب جیتی آنٹوں سے ڈاکتے ہوئے میں خواب دیکھنا جانے گے کہ کیسے ہم اس کام سے بہت 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 ہیں میں آپ پاکستانی اس ہے کہ سارے کے سارے پرگرام کچھ چل رہے ہیں کچھ مرد ہوگا ہم نے اس کے اوپر ایک مہینسف ٹینچ میں بجھے ہیں وہ اب آپ کو پکش کرتے ہیں کہ اپنا از اوپر پرپیکٹ تھے ہیں اکسی سے بار نہیں پرپیکٹ تھے ہوں کو بھی میں نہیں ہے کہ ایک تو پرپیکٹ تھے ہی رہے ہیں یہ حکومت پاکستان اور ہے کیوں نہیں ہے کاملیں گا یہ کہاں پڑھ بہبرا محسوس نہیں ہے جنگی پھر رضیرنگل سپورٹ پروگرام میں ابھیلے پانچ سالوں میں آپ کمس کم چار ہزار ارب ہوگئے تکسیم کریں گے ایک پرونڈ لوگوں کو ہر سہماری میں نوزہ سالوں بنیدی ہے یعنی چار ہزار ارب ہوگیا آپ تکسیم کریں گے اس کے مقابلے میں ہم جو بارڈ پیش کریں گے اس میں آپ کو صرف چار سو ارب ہوگئے چار ہزار ارب ہوگئے چار ہزار ارب ہوگئے چار ہزار ارب ہوگئے چار ہزار ارب ہوگئے اور اس کے ردی دل پر تاس لاکھ سے زیادہ شاندان جا گروبار کریں گے جا براہ کریں گے تو یہ وہ بھی ایک بہترین راستہ ہے کیونکہ جو دہائی محروف تلقی ہیں ان کے ساتھ قومت پیشان لیاست پر کریں گے اگر سیوڈن میں یا دل پارک میں کسی کو مدد دیتی ہے کوئی روزگار ہوگئے کسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ اس لنگی ریاضت ہے ہم دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی تو وہ بھی 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 اس کی ایک اپنی ڈیرمیکس ہے لیکن وہاں سے گریجویٹ کر کے لوگوں کو اپنے باؤں پر جھنا کر کے ایک مسترکی و معاشہ بنائے کے لیے کروا سکتے ہیں تو یہ ایک مختلف گورورٹ اپ ایجاب میں نے دیئے جی پیجے میں دیئے جی پیجے میں دیئے ہزار تشکیر میں دیئے اور یہ تمام کے تمام حقوبت کے لوگ وہاں پر مارے راستے ہیں ہمارے 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 ر اس سے در آئے گی یہ سکول ہنے کیا ہے اس کے لیے ہم ہمیں سکول ہیں لیکن فائطور کہاں اس ایک اپرمین جو بھی سلد میں سارے جو ہرہاں ترکال رہے گی کہ جو سنرے لے گئی ہے وہ ہمارے دوسرے جو دونیشنز کی تو پرکرس کو سکے جاندی ہے آج ہمارے اس کے لگترین ہے یہ مورل سوال آپ کے لئے لہے لگے سامس و سنرہ کیا سکھیں گے یہ پہلا ٹائرہ پیکنے یہ ہے ہماری سورس اپنی کی بیشت ہے پیسا کا ساتھ ہے یعنی وہ ترس دیں پبرک سیکٹر، اپنیشنل بانک، سیونل سوسائیتی، گومن، اپنیشنل بانک، اپنیشنل بانک، اپنیشنل بانک، یہ لوگ ہمیں چیز دیں کسی طرح نے پیسا کمیشنی سورپر کیا اور اس سورپر میں دس میں ہم نکال دے اپنی 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 کسی طول میں دے یہ نصر پہ صورت کرنے سے کہ یہ اس عملے کی طرف ہے خرچہ ہے پوٹو شیکل ہے گیس ہے پیٹرل ہے پیجلی ہے اور نبی رفیصہ رکم چلی جاتی ہے اس کردنسل فرنٹ یعنی نبی رفیصہ جلے گا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ نبی رفیصہ کے ذریعے سے نہیں بیٹری شریف ہو جائے گا یہ بڑا الیکوریڈ اور کونپیشنسل ٹرانسپیرنٹ کا آفر سے اس کے لئے دن میں یہاں ہوتا ہے اور دنسل دے پیٹرل یہ پیٹر آگے سے واپس اسی فنڈ پیسے آجاتے ہیں کیونکہ ہنٹر پرشنٹ ریکووری ہے تو انہوں پر ایلا باہر نہیں ہوتے اور پھر وہ لوگوں میں دبھار دنسل جاتے ہیں جیو یہ ایک ہوتے دیش کرتے ہیں اور کونکہ تنیل سرو آف کرنے سورسز ہے کہ ایک مصمان ہے یہ کوئی بھی شخص ہے کہ وہ سوڈ پہ دیتا ہے اس کے دنسل پہ پریس ہو گئے اب اس آب سے آپ سوڈ پہ یا ہم کہہ دیتا ہے کہ وہ دنسل پہ سکیے تو وہ سوڈ پہ دنسل پہ دکھا کے دستان سے کی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہم اپنا نہیں اس شخص نے دنسل پہ دیا دنسل پہ دیا موجود کے دنسل پہ دینکھا ہے اگرہ صاحب پہ ملک پہ ہندہ سر پہ ہرس میں جائے ہر سکیر کہتے ہیں ہندہ سر پہ ہرس میں جائے فرس میں جائے تو وہ ان کی کہہ نکھے پہ پر بکٹس کارس ہیں یہ کوئر دیر ہو جائے اور اب یہ آف کرتے ہیں لیکن یہ ایفیکٹ ایسا ہوتا نہیں ہے یہاں پر تبک کر اور کسی کی بواشن میں دنسل پہ شخص ہے وہ چاہتے ہیں اس شخص میں نے پہلے سال سورگ کر دیا اس نے اگرے سال کی سورگ کر دیا کیونکہ اس کو دینے کی جو خدا کی رام میں عادت ہے یا اس کی نامش ہے یا اس کی دواری ہے یا اس کی دواری ہے یا اکھنا نہیں نہیں تو اگر وہ نہیں ہے تو اس پیروز دوارا جائے گا وہ یوں وہ جو سورگ گیا کم ہو ہو کے زیرو دنوں کا بلدی ہاتھ سال سورگ گیا وہ ہو کے تو یہ خلاف کر ہوگی یہ وہ رکھتا ہے کہ اکانومیسٹ نہیں سمجھ لیں مغرب کے امانٹرز کہتے ہیں کہ آپ سسینیبل نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پرموپپاری ریسورسز یا بند ہو جائیں گے تو ہم نے کوئی ایسا جائرے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کسی ماتے نہیں ہو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی ایک موقع سکتن ہوتی ہے تو وہاں سے ہماری معاقات شروع ہو رہی کیونکہ جب کا تصور گیویٹ پر اور کسی کو اپنا بنانے پر اور کسی کو اپنا بھائی سمجھ لیں کیونکہ یہ رکھتا ہے اور اس کا ایڈیس ہمارے کو دیتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو رکھتا ہے ڈا سا دا سرشتی ہو کے آباری سو ارو پر پہ پہنچ گئے آپ کوئی جہاں رکھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا دو بیسک مشروضے تھے جب ہم نے ایک نام شروع کیا پہلا کمکہ یہ اسمپشن دیتی کہ لوگ دینے والے ہیں واشنے کے لینے والے لوگ پہنچ گئے اور دوسری اسمپشن دیتی کہ لوگ لینے والے ہیں وہ بکھانے نہیں ہیں وہ احماندار وہ لے کے واپس گئے آج یہ دونوں اسمپشن ہیں تو انہوں کی ایورسل کروک ہیں کہ دینے والوں نے اتنا کیا کہ ایورسل کروک ہیں اور دینے والوں نے اتنا واپس کروک ہیں 99.9 پر شکل کروک ہیں جب پر یہ لوگ اسمپشن ضرور کریں گے یہ پروگرام مجھتا چلا جائے گا پر اس کے پیچھے جو موابخات کی طاقت پر روحانی قوت ہے وہ اس کو بیگرنے لیے گی بشنتے کے جو کسٹوڈیم ہے وہ امانت دیانت سوڈاکٹر پر کمپلیٹ ٹرانسپیرنس کے مطابق ٹام پر اس کی گریڈیوٹی ہے یا آپ جائے دیکھیں یہ ایک بریج ہے ایک طرف یہ یہ اپلاکس ہیں یہ اپلاکس ہیں یہ ہے انسار جو دینے والے ہیں پر یہ ایک پڑھ بڑھ رہا ہے کوئی آدمی کسٹوڈیم ہم یا ہمارے جیسے بہت سے بہت سے بہت سے بہت آزار ہیں اور ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم ہی یہ کام کریں گے ہم نے بیسیوں اور آزاروں کو بھی یہ کام چکایا ہے اور اپنے اپنے شہر پر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا اپلیکٹیو دے نہیں ہے کہ اوپر یہ کام کریں گے ہم نے ایک فلسفک کی مدد سے ایک آپریشنل سٹیٹیجی کی ہو لیا ہے کوئی پر اس کے چاہتے ہیں تو اس پر ہم اسے کہتے ہیں کہ صلاح احام پہنجارہ نے نفتہ رہا پہنگی تو جو بھی چاہیں آپ چاہیں گے تو آپ ہم سے سیکھ رہیں کچھ بھی کام کر لیں ہمارے ساتھ پر ان کے حقوبت کی طرح کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس آج ہی میں ایک ڈوڈر سے ملتے ہیں تو اس لئے کہا میرے والد کے نام پر صدقہ داری آگے لیں ایک ڈروٹ پر کسی برانچ میں داری میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس ریگویٹ کروں کہ یہ کام کروں آپ تو یہ اس کا موڈل ہے یہ بڑا سمپل سا پروسس ہے ایک طرف دینے والے ہیں اور یہ موجودہ جو معاشی نظام ہے نا یہ اس کے بالکل مفتر ہیں مارکیٹ ایگانوی کیپیٹلزم خدا سے جانتی ہے میرا شیر میرا پروفٹ میری ڈالر میرے خواب میری زندگی اور یہ ایک ڈیفرنٹ پرادائی ہے جو کہتا ہے کہ اس دیرتی پر جو کچھ ہے وہ رب کا ہے اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری دنیا کے خزانے میرے تصرف میں ہیں جو ایڈم سمیت کا فنصفہ ہے کیپیٹلزم کا وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ غلل ہے ایڈم سمیت کو بابا عادل کہا جاتا ہے موجودہ معاشی نظام کا اور موجودہ معاشی نظام کہتا ہے کہ there is scarcity of resources ایکنومکس کا پہلا فکرہ میں ماں بھی چاہتا ہوں اگر آپ میں کوئی ایکنومکس کے سٹوڈنٹ ہوں تو میں بڑا ساتھ سے مختلف آئے ہمارا ہوائی دوست رکھتے ہیں ایکنومکس کہتی ہے there is scarcity of resources ہم کہتے ہیں کہ خدا تو کہتا ہے کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں رسکی کبھی سے ضرورت ہے there is no scarcity of resources there is abundance of resources but but the issue is there is unequal distribution of resources 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 کم نہیں اب ایک آدمی ہے بن ڈیٹ اس کا نام ہے اس کے پاس ایک سو بلین ڈالر ہے اور دو عرب لو ہیں جو ایک یا دو ڈالر لوزانہ میں زندگی دلائے ہیں اس ہی پاکستان میں آپ دیکھنیجئے کہ دولت کی نامساوی تقسیم ہے جو قربل کی وجہ ہے رسائل کی وجہ تو یہ ہی ہم لوگوں کے دلوں پر دستک دیتے ہیں کہ یہ ہماری سیاسی سماجی معاشر کی تخلاقی روحانی ذمہ داری ہیں کہ اگر ہم خدا پر نہیں بھی لکھی لگتے ہیں کہ آپ دوسروں کو بھی خوشانی کہ اس سفر میں شریف نہیں دیتے ہیں تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیم ہے جس کے طرح ہمارا یہ پاکست ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے اس میں انفراضی طور ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنی اخوت بنا رہے ہیں یعنی ہم یہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو لیکن اس سے اچھا ہے کیونکہ ہم مواخات کا پیغام بنانا چاہتے ہیں ہر شخص اپنی اخوت بنانے کے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی ایک شخص کو کہیں کہ تم میرے دوستوں مواخات کے روایت کے اگر قدم کے طور پر کوئی آپ کا دوست ہو سکتا ہے آپ کا عشدار ہو سکتا ہے آپ کا محلے دار ہو سکتا ہے تو آپ ہی اس کو قرض دیں آپ اس کو بھیکاری نہیں بنائیں اس کو کہیں کہ میں قرض دے رہا ہوں پھر میں نے تمہارے کاروبار کو بڑھتے ہوئے دیکھنا ہے پھر یہ پیسے واپس لینے ہیں پھر میں نے کسی اور پھر دیا پچاس فیصد لوگ پچاس فیصد لوگوں کے ساتھ یہ رشتہ بنا لیں تو اخوت جیسے ہزارے کی بھی ضرورت نہیں پڑی بھارت اس کی ضرورت اس لیے کہ ہمارے پاس لاکھوں ایکسپیٹریٹ پاکستانی آتے ہیں کہ ہم تو نہیں اخوت کر سکتے آپ یہ دریم کرنا ہے پھر جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں علم کی اس کام کو کیسے کرتے ہیں تو ہم دونوں طرح کے سینیریو پیش کرتے ہیں کہ آپ خود سے اخوت کر لیں یا خود سے اخوت جیسا ہزارہ بنا لیں یا اخوت کے ساتھ پارٹنشن کرتے ہیں یہ وہ کسی طرح کی چیزیں یہ اپنے سے جائے اب یہ مجھے پھائے لوگ ہیں وہ اس کی تسکین میں آپ کو دیکھائیں آپ کو چھوٹا سا میں آپ کو بغفرہ جو دیتا ہوں یہ ہمارا ایک ہر سکت مجھے کا چیزیں وہی سکھل میں ہم نے ایک ہزار تھاد کھائیڑ سراخت قائم کھائیڑ سراخت کام کے دیدشو ک کریں ان کو نشتائٹی دیتے ہیں ان کو ٹرینڈڈڈ پیش کرتے ہیں ان کو ٹرنڈڈ کرتے ہیں یہ ہے تو پی تھانے ایک ہزار تھار سراڈ اور ہزار کی تجار کو پھر یہ کالوجس ہمارے ایک تو انجیلی ہے کہ شبار پر سنکرین کنیورسٹی کا سیٹر پر نوزا تلقی ہے مرکیوں کے لئے چاکہ ہمیں ایک ایسا پر ہمیں ہیں پھر یہ ایک بہر سامن ریلیو ہوئی اپنیٹیشن کا نام شکریہ یہ ریلیف دیکھتی ہے کہ ہم نے کوروڈ میں اتنا کچھ آف کیا تھا کہ راشن لائٹس کے کسی سکلابہ مکنی پڑھنے کی میرے ایسا پڑھنے کی میرے ایسا پڑھنے کی پیسٹس میں ہم نے کام کیا گومنٹ گومنٹسپانٹ کیا پانچ ہزار سات سو گرانوں کو ہم نے مصرح سر کوروڈ کے دنوں میں ان کی ہر بنیریں ان کو ڈائٹ اور خورات بنانے کا پروک کرتے ہیں یہ کام ہمارا بیسک نہیں ہے لیکن کیونکہ لوگوں کو ہم پر اندفاد ہے اس کی بہت طرح زبردستی ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ کہ ہمیں اپلائٹ میں سات ہزار گر بنائے سات ہزار گر بنائے ہمیں ہمیں جن میں بردستان سے زیادہ پر جلو کی پہنچانٹ کی بھی بڑھیں اور وہ وہ لوگ گریزرکین سے چارلاف ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کمرہ پر آپ دعان ہو گئے کہ آپ کو دو سال مرے آئیں وہ لوگ بگائی کی سیرسکتی سرائے ہمیں ڈیرو ہمیں یہ ریلیف میں ہمیں کچھ کام کیا یہ شروع میں ریلیف ہوتا ہے چاہتے ہیں یہ پھر گر مگیشن میں ہمیں پانچ سہار آٹھ سو ستا تک یہ گھر میں آئیں دن سہار مہن کو خوابار نہیں کرتے دیگر ریلیف شاک کے لیے ٹیگنگیٹر کے لیے ہاؤنڈ کے لیے پسازت پتائیں یہ کنشہ آپ کو بہتا ہے پھر گھر پر سنت ہماری ناوٹ پھر میل پھر گھر پھر سانس پھر جانس ہے اس آج ہم چوڑے چوڑے کر بھرمے کے تصم ہے کہ یہ بہت بڑے آنی شان کر رہے ہیں غریباتی کی اچھا ہے کہ بچھتا صرف ساتھ چپائنے کے لئے اچھا لیے چھتا ہے اور آب دران اوکے دو سے تھی لاکھوں کا مفیر بنا رہیتا ہے قرآنہ ملک پہ ٹکری لیتا ہے پرش کو اس کا بہت بڑا آنی شان نہیں کرتا اور خود سے وہ دوری کر لیتا ہے اس میں یہ سوا ہے یہ سوا ہے پہنکہ ملک پہنت ہوتا ہے میں یہیں بہت بڑا پرگمز کامل کر رہا ہے کاملنک ملک پہنتوں سے پہنچوں پہنچوں کہ سوالر صلوالر ٹھین ٹھیک پہنچوں کو سوالر سے ایک کھل کا سولوشن ہے ایک بڑا پہنچوں کو خوبصے سو اس کی بڑی سے ٹلوڈ ہے اور وہ بہت سوئے سوال کے لئے سوال کے لئے آگر بنید پچاس ہزار لگوں کو سوال میں پارکا کرنیا ہے اب یہ مفت پارکی کی بجائے کرنی٩ تو ایک ریولی وٹ ممت بنا کر بغیرس بلک بھی ہوگی سنگلہ دی اس پیچاس ہزار نہیں ایک بانش آدھان لوگ سا ایک سار ندر آدھان ہم نے کوئی چار ہزار لوگوں کو سوال کے لئے سوکس ایسا دیگہ صرف ایک بات اور یہ اتنا ایک سیکٹیو ہے اس میں دو تین پسٹی پر جاتے ہیں دو تین ایک شکل جاتے ہیں ہماری کا چارجہ آزت ہے یہ پشتر کارکٹس ہیں یعنی صرف کاربائی کرتے ہیں گھروں کے لیے بھی ہیں زراعہ کے لیے بھی ہیں لائی سٹوک کے لیے بھی ہیں اور اس کو رکھے لیے ہم نے لوگوں کو لینے والے دیکھا ان کی نصر کے نفس کو مجھون نہیں ہوگی ٹھیک ہے جو عالمی دیسیبرٹ ہے کوئی بیوہ بہن ہے کوئی بڑا ہے اس کو جو زکات دی جاتی ہے اب اوگر تک فرنانشل موڈرن ہے اس کے چار جسے ہیں نیجھے تین پرشنٹ ہو وہ ہے جس کو زکات دی جاتی ہے جس کامل میں ایک مقام ہے اس کے اوپر تیس پیسٹ لوگ ایسے ہیں جو تیو بڑی ہیں ان کو آپ زراز دیں گے تو آپ ان کو معاشرے کا انپروڈکٹیو پارٹن بناندیں گے ان کے لیے کردے ہیں صرف بہر سے ان کے پیسے ہیں اس سے ان کے لیے شریعہ کا پناہنٹ پارٹس ہے کہ وہ جس کو در دیتر کاروبار کرتے ہیں تو وہ شریعہ ہموڈلو کے مطابق شریعہ کے کسیپر کے مطابق اس کی پہنچ گے اور اس سے اوپر جنگ چیس ہے وہ تو در دیں گے ہمانے وہگر پاس کلیٹر ہے وہ کسیپی پیک کے پاس تھا یہ جو دوسریری کی بنواد کی یہ جو دوزیویٹی کی بینیوڑی کی کچک جنگی پیشنٹ و جلک کو این جسے کہ دیجری سیدا پر دکار پر کبھر سیہاں تک پر شریعہ کنپانہ کیپ پارٹ کھر پارکی لوگ جو پیشنٹ وہ اپنا خیال کو پیشت کرتے ہیں ایک جو لیسی ویڈیو ہے آپ پہلے یہی کی تک آدھیں رسکبہ دوارا کریں مجھے مجھے یہ پہلے یہ میکرو فینانس کی ویڈیو ہیں کہ ہم بھائی سال سے ہیں اور یہ گھر میں ہمیں دس سال ہوگے ہیں ہاں گیٹھے ہوگے ہیں ہمارا بہت بہت مجھے 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 پر ہوتا تھا یہاں تک کے لیو کوئی کام بھی جنی تھا کبھی کپڑے سی لیتے ہیں کبھی طبوں کے نظر بنائے لیتے ہیں کبھی اپر بنائے لیتے ہیں انسان سوال لیتے ہیں اس وقت ہمارے پاس کچھ گھری نہیں تھا کچھ گھری نہیں تھا کہ ہم یہاں تس کے مار پر کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نیتا تجرباڑ سے جا کے کھائنا تھا لیکن پر اپور پر جو برزدیاں ملشی سے بنے ہیں میں کسی بھکان پر کھئے تھا وہاں اپورت بھی اپورت بھی وہاں سے محبت بھی کھائے تھا پھر میں اپورت کے جب تر بھی وہاں محبت کرنے تھا کہا اب ایتی وہاں کھائیں تو ہم سلوگوں نے کچھ اپورت کیا بہت اپورتतا لازم ہے وہاں سے ملابت چھ اپورت کیا وہاں پاتھ سے کھائج کے پاس پرزرک کرنے اکimento era نے گھر رکھ میں ہے اور ان کے آسام ساشت کے پاس نہیں کیا کرتا کرتا لیکن انہوں نے کھائیں توران تکام دیا بہت اچھا پروپیٹ بلا ہم نے بہت اچھا شبھر صلی اللہ امیم میں بہت کش کی صرف کاام کر کے اب وہاں کھائیں کر دیا موسیقی 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 ہم ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے لیکن جب یہ ایک شخص کی محنت کے ساتھ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو پھر یہ زندگی بدلتے ہیں تو یہ دوبارہ سے میں آپ کو وہ دکھاؤں گا جی ایک یہ ویڈیو بھی بڑی دیکھنے والی ہے یہ ضرور دو منٹ کی ہے یہ شروع سے لگا اونچی کرنا یہ ہمارے آغاز کے دنوں کی ایک ویڈیو ہے یہ بہت ہی قدمت کی میں پہنچ جان رہے تھے تو میں نے پہنچ گئی انہیں کیے پہنچا کیا کام تو میں نے قدمت کی آپ کا قوت پہ دیا رہا ہے جو پھر اطر کر رہا ہے تو انہیں نے پہنچوں بچائی کو رہا ہے تو انہیں نے کھلی سے شنہ کی دائی سیلید اور اس نے کھا کا کا co رہا ہے میں نے پہنچا بہت پی تو توڑی ہی دل میں میں نے کہا بہتا کھا میں نے کہا بہتا کھا میں نے کہا بھکیا تا رہا ہے میں پہوڑا سکتا ہوگاällا چاہتیم تو پہر نے کہا بھون سکتا میں نے کہا پہنچیے دکھا ایک کو پریشے کروں کی دوسرا میں ایک ستر دن پرسو سے کوئی کریں گوٹی کار میں بات کر پریشے تکام کروں میرے میرے دیکھتا کریں چون میرے آتی جو اوکاروں میں مجھے پوچھا رکھنے ساہے رہے آتی آتی میں پوچھا کیا نہیں ٹکے کیا نہیں ٹکے کیا نہیں ٹکے مطلب خریر کیا کیاار قلبран جلسول سے موسیقی بات کریں گوٹی کئے لینت ککتا کریں گوٹی کتا گوٹی کتا کریں گوٹی کتا کریں نے کلی رہا کٹ وقت کریں گوٹی کتا کریں گوٹس مطلب .... ت系ینی طرق پرہscale تیاروں خریم تو مجھے آپ کے وقت کا احساس ہجی ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے شیئر کرنے کے لیے تو میں اب چاہوں گا کہ آپ question answers بہت سے سوال آپ کے ذہن میں ہوں گے اور پھر ہم ایک way forward آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ہم مل کے کیا کر سکتے ہیں یہ بائیس برس کی جو کہانی ہے چند لمحوں میں سنائی نہیں جا سکتی تو بہرحال وہ پتہ نہیں میں نے آپ کو سنایا تھا جان علیہ کا ایک شیر بڑا مشہور مجھے یاد رہتا ہے کہ حادثہ تو ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی گئی تو ہم نے بات کہنے کی کوشش کی ہے اور آپ سن رہے ہیں اس کے نتیجے میں مجھے یقین کیجئے آپ سب لوگوں کی آمد آج میری زندگی کے چند پہترین دنوں میں سے ایک دن ہے کتنے اچھے لوگ صدیقی صاحب مصطفیٰ کمال بھائی قائم خانی صاحب باقی ہمارے سب بھائی تو یہ ایک ڈھارس ہے ایک سہارا ہے ایک تقریت ہے کہ یقینی طور پر افق کی اس پار دوشنی ہے تو میں بہت مشکور ہوں نظید صاحب کی طرف سے اپنے بورٹ کی طرف سے اور ان چالیس لانکھرانوں کی طرف سے کہ اب مجھے یقین ہے کہ ایک اور سنگمیل ایک اور منزل کی طرف ہم چل سکتے ہیں لیکھے تو یہ نقشہ دکھا دینا اب اس میں ہم یہی چاہیں گے کہ یہ تیرہ تھوڑی سی بات جو سید مصطفیٰ کمال صاحب سے ہوئی تھی کہ حکومتی یا سرکاری سطح پر دعاون بھی ہو سکتا ہے انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے کمیونٹی کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں یہ تیرہ جو دفاتر ہیں جن کی مدد سے ہم نے تقریباً دیڑھ دو ارب روپے اور ڈیڑھ لاکھ کرزیں دیئے ان کو کئی گناہ کرنا ہے تو اس میں اہلِ خیر کے دروازے پہ دستک بھی دی جا سکتی ہے اس لوگ خود سے کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ وفاقی سطح پر ایک اسی پروگرام پر ریوائیول کروائیں جو پہلے سے چل رہا ہے اس میں اضافہ ہو جائے تو وہ اس کی بھی تفصیلات ہم دے سکتے ہیں خود سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں ہم آپ کو پورا اس سے سرمی پی تعاون دے سکتے ہیں تو ایک پرانچ دو پرانچ دس پرانچیں بیس پرانچیں اڑھائی تین کروڑ روپے کی اپتدائی سرمایہ چاہیے جس سے یہ ایک پرانچ بنتی ہے اور الٹی میٹری اگر اس پرانچ میں پانچ کروڑ روپے کا سرمایہ ہو جائے یعنی وہی رقم آئے جائے لوگوں میں تو پھر اس کے انتظامی اخراجات بھی وہی سے نکل آتے ہیں کچھ لوگ بھی دینے والے بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں یعنی ایک دفعہ اگر ہم پانچ کروڑ کا حدف پہنچ جائیں ایک برانچ کا تو پھر اس کے کبھی بھی انتظامی اخراجات نہیں دینے پڑیں وہ خود و خود اپنے بلبوتے پر چلتی رہے گی پٹھم آغاز اگر دس ہزار سے ہو سکتا ہے اور وہ آئی سو ارب پہ پہنچ سکتا ہے تو جی تو اہل درد کا اہل خیر کا شہر ہے کراچی یہاں پر تو کئی سو ارب روپوں کی چیریڈی ہوتی ہے تو صرف اس کا ڈائریکشن ہمیں بدلنا ہے کیا ہمیں کھانا کھلانا ہے لوگوں کو وہ بھی اچھا کام ہے ہم کسی کے کام کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن کیوں نہ ہم without giving fish why don't we tell them people how to fish تو یہ ایک باوکار قوم کی یہی نشانی تو یہ تھوڑا سا لائٹ پند کر دیں اب آپ یہ دیکھ لیجئے سر یہ اس وقت ہماری presence ہے اس کی روشنی میں جو آپ کہیں گے جو آپ کی تجویز ہوگی ایک humble start کی ہو سکتا ہے ایک برانچ دو برانچیں ہر علاقے میں ایک ایک برانچ ہر صوبائی حلقہ میں ایک ایک برانچ اور پھر دیکھئے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا شرف قبولیت بخشتا ہے یہ ہمارا آخری درخواست ہے کہ اگر ہم مل کے کام کریں تو کراچی میں عمل بھی آئے گا خوشحالی بھی آئے گی جرم بھی کم ہوگا اور ایک جو mandate آپ کا ہے وہ دکھائیں سلائیڈ آپ نے اپنے مینی فیسٹو وہ میں نے ایک سلائیڈ آپ کے لئے دھونڈ کے لگائی ہوئی ہے تاکہ یہ ہےtoi PA JSON MQM Manifesto Employment Generation & Povertyalleviation MQM is committed to adopt the model of the Hobbit Foundation for Poverty Leviation and to encourage people with financial resources to adopt families this is میں سمجھو جو آپ نے لکھا ہے سب سے خوبصورت لفظ یہ ہے کہ to adopt families in the true tradition of مواقع لوگ کیوں نہیں ایک شخص ایک شخص کو اپنا لے یہ تین کروڑ کی آبادی ہے اگر اس کو چھے پہ تقسیم کریں تو پچاس لاکھ گھرانیں آدھے گھرانیں آدھے گھرانوں کی مدد کرتے اور دوسرا آپ نے مائکرو فانانس بینک لائک گرامین گرامین بینک آپ بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنائیں لیکن وہ چالیس فیصد سود لیتا ہے جی گرامین بینک چالیس فیصد سود لیتا ہے جی that is the extension of capitalism and it is starting it started right from the beginning یہ یہ کہتا ہے جب ہمیں ہمیں اتنی آگری نہیں ہمیں اسے سوائے تھے اور انجے تھے ہمارا موڈل بین اثر یہ ہے دیکھیں ترقی کا کوئی بھی موڈل انڈیجنس ہونا چاہیے اپنی روایت سے جڑا ہوگا اپنی دین سے جڑا ہوگا اپنی اخلاقیات سے جڑا ہوگا تو دنیا بھر میں وہ کام ہو رہا پاکستان میں بھی بنگلہ دیش کے اس موڈل پہ بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں بہت سارے بینک کام کر رہے ہیں مایکرو فیناس بینک بھی ہیں جو چالیس پچاس ساٹھ فیصد پہ کرزہ آج بھی دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کرز ہے یہ نہ صرف اسلامی نکتہ نگاہ سے غلط ہے بلکہ ایکٹیٹی کی اصولوں کے خلاف یہ غلط ہے ایک امیر آدمی بینک سے کرزہ لیتا ہے بارہ فیصد پہ اور مرسلیز گاڑی خریدتا ہے ایک غریب آدمی نے ریڈی لگانی ہے اس کو آپ کہتے ہیں ستر فیصد پہ دو یا پچاس فیصد پہ دو تو ہم نے اس کیپٹیلسٹک سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ کو وہ کہتے ہیں کہ مایکرو فیناس is a business مایکرو فیناس is an industry ہم کہتے ہیں کہ مایکرو فیناس ایک ذمہ داری ہے یہ تو مواقعات کہ وہ تصور پر عمل کرنے کا ایک راستہ ہے تو یہ میں نے اس لیے لکھا کہ آپ کو یاد تو یقیناً ہوگا لیکن ایک دفعہ پھر گندے مقرر کے طور پر آپ کے سامنے رکھا جائے کہ آپ نے یہ وعدہ کیا ہے قوم سے اپنے دوستوں سے اس وعدے کی تکمیل کے لیے ہم آپ کے we are very humble servant of you آپ کو موڈل بنا کے دے سکتے ہیں یہی موڈل کو آپ اپنائیں مسجد میں بیٹھیں تاکہ کل کو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ پیسے کس کو دی ہے ہم جب مسجد میں بیٹھ کے تقسیم کرتے ہیں تو ہم اخباری نمائندوں کو بھی بلا لیتے ہیں مختلف پارٹیز کے لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں کہ آپ پوچھیں ان کو کہ ہم نے کیا کہہ کے پیسے دی ہے تو اس سے ایک اوورال جو کریڈیبیلٹی ہے اس میں بہت اضافہ ہوتا ہے تو یہ بس چیزیں باقی اب آپ کے کوئی سوال ہیں تو میں اس کا جواب دیں لائٹ جلا دیں بہت شکریہ آپ کیا آئے ہیں ہم نے بتایا ہے آپ کو یاد کو بتایا ہے جی مجھے آپ سے پہلے شروع فاصل اور اسی کو سمجھنے میں کیلئے آیا تھا کہ ناکاملیشیل صحیح ہو گیا کہ اس دور دیس کو سے جائے کہ کلاب سوالی پیوزیشن پیقام بھی بکتا ہے امیسی آئے ہیں کہ میں نے تقریبا دیس دار نوجوانوں کی پیرنی کے لیے کھرنی کے لیے پیرنی کے لیے اور اس کے پیرنیشنل اسپینٹ کے حوالے سے پرنے کے لیے اس وقت میں نے اس کے لیے پیرنی کی تکی جا کے دیکھا جا کے موکوان سے اس کے بعد تھا امیسی حوالے سے اس کے بعد موکان صاحب آپ کے لیے شکر آپ کو دن میں باقی کر رہے یہ بھی گوزارم اس کے آخر میں میں نے کہیے انجازی چھوڑی پیشنے سال اسی رمضان کے نقصہ میں جو لوگیاں کرنے میں انجازی نمان پاٹھے میں نجانے کیوں کہ ہوں آئیں گے تو موکانی بھی ایمیجنسی لگیں گے اب یہ ہمارے پر سنو پاکستان ہم اس ساتھ شروع کیا یہ برزبادہ اور ناری رجھتے ہم یہ سمجھنے کی کراچی کے پورا پاکستان رسکتا ہے اگر کراچی کے سلمس سے سمارٹ سلمس کے نام کے ساتھ ہم یہ کام شروع کریں اور آپ نے نجربان سے پاہدار پاہدار ہے ملکہ آپ نے سمجھے کریں تو محیدہ کریں اور اس وقت پاکستان تمام محاموں سے نگانے کا طریقہ یہ ہے یہ ایک طرق ایگنیشن ہے اس طرق ہماری ایگنیشن ہے اگر پیدا گاہ دس راہوں ساتھ کبھی نکال دیگا وہ ایگر پیدا گاہ دنیا کو ضرورت ہے تو جو ہمارے پاہدار ہے کہ ہم لوگ سمجھے جب ہاتھ آرہا وہ برین برین ہو رہا ہے وہ برین برین ہو رہا ہے تو اس پہ پٹھے آپ سے پاتھی جاتا ہم اس کو دور سو دواران آتا رہائیں اور وہی اس کے ذریعے آپ تاجین کے ذریعے لوگوں کو روزبان پناہ کرنے کا ہم کوئی نیز جیسے پڑا کھا پڑے اس میں آپ ساتھے روزبان پاہتا جائیں گے ہمارے پاس بہترین م biscuitی میں سب کھا پڑے گی اور کرلیم روزب انفران اور ہمارے پاس سلام دے لیا لیا تھا اور ہم پر باتے �ے کھوڑے گئے اور آپ کے یہاں کالب میں یہ کالب counter آپ کی دےotechnی بڑے بڑے شاہد اطلاف کی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حیود آباً جی اور شاہد قیصب آباً جی تین سن سے بڑے بڑے سلام ہیں تو وہ محمد صالب کے ناستان ہوگا اطلاف کراچی محمد صالب کے کورا پاکستانی اطلاف مضجم لکھے اپنی اطلاف میندات دکھا ہے تو آپ کے ساتھ کنٹی جی میں کہ اس پر اور تو منزل منزل چلیا سکتی ہے ہم آپ کی طریقے سے اس پر محضور بند کریں بہلے تو میں مشکور ہوں کہ آپ نے خوانی بات یاد رکھی ہے آپ تشریف لائے تھے دیکھیں سر غربت کے خاتمے کے دو راستے ہیں نجلی سطح پر میں میکرو ایکنومکس کی نہیں بات کر رہا مائیکرو ایکنومکس وہ دو راستے یہ ہیں کہ یا تو کسی کو ہنر دے دیں یا کسی کو اتنا سرمایہ دے دیں کہ وہ کاروبار کر رہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں جائے ہنر ہنر آپ اس کو کوئی بھی دے سکتے ہیں اب الیکٹریشن بنا دیں پلمبر بنا دیں میسن بنا دیں یا آپ اس کو آئی ٹی کا کوئی سکل دے دیں تو یہ ہنر اور پھر کچھ لوگ ہیں جن کے پاس ہنر ہے ان کو سرمایہ نہیں ہے ان کے پاس یہ دونوں راستے ہم نے ابتدائی دور پر جو راستہ چنا تھا وہ یہ تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس ہنر ہے سرمایہ نہیں ہے تو پہلے مرحلے میں ان کو انٹریسٹ فری لون دے کے سرمایہ دے کے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کے اب یہ دونوں کام سائیمل رینیس لیے بھی ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ہنر دے کے یا تعلیم دے کے تعلیم سے کہیں زیادہ جو میٹرک پاسٹ یا میٹرک فیل بچے ہیں ان کو آپ آئی ٹی ریلیٹڈ انڈسٹریز کے ساتھ الائنڈ اگر ٹریننگز دینا شروع کرتے ہیں جی میں وہی ارز کر رہا ہوں تو وہ بھی کام بہت ہی آسانی سے بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے مثال کے طور پر آپ کراچی کو پچیس چھوٹے چھوٹے یونٹس میں تقسیم کریں ہر یونٹ میں ایک آئی ٹی سینٹر بنا دیں اور اس آئی ٹی سینٹر میں آپ کہیں کہ ہم نے ایک ہزار لوگوں کو ایک سال میں تربیت دینی ہے دو ہزار لوگوں کو ایک سال میں تربیت دینی ہے اور تربیت یہ وہ ہوتی ہے یہ نہیں کہ وہ حکومت کے اداروں کی طرح آٹھ سے شام کو تین بجے تک ہو یہ تو تین جو اس میں جو ہیں شفٹس چلیں گی آٹھ سے تین تین سے گیارہ اور گیارہ سے اگریس ہو باتا تو بیس پچیس تیس آئی ٹی سینٹرز آپ بنائیں ہم آپ کو انڈسٹری ریلیونٹ کریکلم دے دیں گے ہم آپ کو وہ سینٹرز بنانے کی پوری کی پوری جو ہے فیزیبلیٹیز بلکہ آپ کے پاس بھی ایسے آئی ٹی کے نوجوان آپ کی اپنی پارٹی میں اپنے دوستوں میں ہوں گے تو ایک یہ رستہ خیار کیا جا سکتا ہے کہ پچیس پچاس یا سو ایسے سینٹرز بنایا جائیں دیکھیں آج کل نا آئی ٹی کے نام پر بہت سی تربیتیں لوگ دے رہے ہیں بدقسمتی سے وہ کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی وہ لوگ تین مہینے کے بعد آتے ہیں جو ہم تو بھئی کے بھئی ہیں تو یہ نہیں ٹریننگ ہوگی انڈسٹری ریلیونٹ ٹریننگ ہوگی بیسٹ کریکلم ٹریننگ ہوگی بیسٹ ٹرینر ٹریننگ ہوگی ریگولر اسیسمنٹ اس کی ہر روز سام کو پڑھا چلے گا یہ کیا سکھا ہے اس میں چار سے چھے باہ کی وہ ٹریننگ ہو اور اس کے بعد اس میں بے پناہ لوگ موجود ہیں آئی سی ٹی کرنے والے جو ایفے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان جنہوں نے بی ایس کیا ہوا ہے بے پناہ لوگ ہیں تو اس کے اوپر آپ ایک فیزیبیلٹی بنا سکتے ہیں کہ ہم نے اگلے ایک سال میں پھر دو سال میں پانچ سال میں یہ پانچ سات دس لاکھ کا ٹارگٹ تو بڑی آسانی سے پورا ہو سکتے ہیں سب میں میں نیو ٹیک کے جو کارکردی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا میں تو آپ کو جو بات سر ارز کر رہا ہوں کہ آپ اپنے پرویو میں لاکھے خود سے ایسے دیس پچیس دیس آدارے بنائیں جن میں بہترین کریکلم ہو بہترین ٹیچر ہو اور جس کی اکاؤنٹی بیلیٹی ہو حکومت سے پارٹنشپ ایک اور راستہ ہے اگر آپ مطمن ہیں کہ اس سے کیونکہ حکومت نے تو ابھی پچھلے دس سال میں بہت نہیں کتنے لاکھ کلیم کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ٹرین کر دیا نیو ٹیک نے تو کہا کہ میں نے دس بیس لاکھ لوگ ٹرین کر دی لیکن ان کی ایمپلائی بیلیٹی ریشو پندرہ فیصد سے سولہ فیصد ہے ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ ساتھ مایکرو فیانس کا جو ہم نے موڈل پیش کیا اچھا وہ جو لوگ پڑھ لکھیں گے نا وہاں سے ان کو بھی اگر کمپیوٹر خریدنے کے لیے یا اپنی کام کرنے کے لیے پیسے چاہیے تو وہ یہاں سے ملے گے تو یہ دونوں رین فورس ہوں گے تو دونوں پہ آپ غور کریں کہ ہم نے جو لوگ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں وہ کیسے اور جو لوگ ٹریننگ کے بعد یا اور کام کرنا چاہتے ہیں ان کو فننیشل ہوں گے ہم حاضر ہیں سر دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں کراچین کے بات سے تیرا آپ نے بتائیں کہ ہمارے تیرا سینٹر نہیں یہاں ہمارے پاس شہر میں ایکٹرڈ پندرہ ایم این اے ہیں اور پچھس یہیں وہ ایکٹرڈ ہمارے ایم بی اے ہیں میں ہمیں حیدر آباد کے سینٹر ایم پیہس ہیں اور کو انے از ہیدر آباد ہیں اور پورٹل کا لات پر است ہمارے ریزر شیٹس میں جو لوگ آئے تھے ایکسرا اس کو بھی ہم نے علاقوں مطار دیا ہے تو تضرحاں ہمارے کتلک ایمنیس کی قیادہ ہو گئی ہے بائیس میں تجھے گئی کہ بائیس ہو گئے اور ہم 37 کے قریب جو ایک بی ایس پر تو 37 کے 30 کم سے تک یہاں کراچی میں سمجھیں کہ کراچی کے 30 علاقے ہیں ٹھیک ہے؟ let's put it this way کراچی کے 30 علاقے ہیں اب ہماری پروگلم کیا ہے یہاں رہے گاں آردی کے زندگی میں ہمارے پروگلم کیا ہے ہمارے پروگلم کیا ہے ہمارے پروگلم کیا ہے ہماری پروگلم کیا ہے ہماری پروگلم لازوم میں یہ ہے کہ کراچی کا 13-13 گھنٹے لائٹ نہیں آتی چیک ہے؟ بل جو ہے وہ کسی بھی درگر یہاں پر لائٹ میں آتی وہ 25 ہزار سے کم کا بل نہیں اور یہ ایک دو دن ہفتے کی بات نہیں ہے نو سا یہ جنریشن پڑھی ہو گئی بلہ لائٹ کے اور اگلی جنریشن کو بھی کوئی امید نہیں ہے لائٹ کے ہوگی نہیں فرض کریں آپ نے اپنی گھٹکوں میں بات کی کہ ایک لاکھ روپے میں سولر پینل لگ جاتا ہے جو کہ اس غریب گھر 25-3000 کمانے والے کا ابھی ایک لاکھ روپے نہیں ہے سولر پینل سے تین لائٹ تین چار پل اور تین پنکھی اگر چل جاتے ہیں اور اس کو اگر فرض کرنا ایک لاکھ روپے ہمیں دیتے ہیں اور اسے ہم فرض کریں 8000 روپے یا 10000 روپے لیتے ہیں تو یہ کوئی پچھے ہزار کا بل جو آرہا ہوں گائٹ نہیں ہے وہ پچھے ہزار مائنس ہوگا ابھی اس کی پندرہ ہزار روپے اس کی انکم بڑھ دی جاتا ہے اور پلس لائیڈ آگئی کراک کا آرام سے سو کے صبح وہ فیٹری جا رہے ہیں کام جا رہے ہیں اگر ہم نے اس ایک بات کو پکڑ کر ہی ہمارے ایم بی ایز جتنے ہیں سارے اس کو فوکس کر کے ہم سیکروں گھروں کے اوپر اس بار یہ بات کے اوپر آئے ہیں تو یہ صرف کراچی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوا ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہوا اس کے اوپر کام ایکسپیٹیز ہمارے پاس نہیں ہو آپ بتائیں گے ہمیں ایک کو ہمیں اس پوائنٹ ٹو پر بہت پانٹ کرتا ہی ہمیں یہ وہ ہے تو جو کہ ہر کراچی ایدر آباد ایدر آباد ایدر آباد پر تین تی نمتوں تک پی ایم تی نمتوں تک تین تی نمتوں تک لائیٹی تو ہم ایک کو یہ والا کام کر رکھیں نمبر 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 مجھے یہ جانتا ہے کہ ایک شخص کو بیروزگاری ہے شہر کراچی ایدر آباد میں بیروزگاری میں آپ کو ایسیوز اس کی ڈسکس کروں کیا نہیں سکر موجود چاہیے تاکہ تو اس سے اٹریکٹ ہو جاؤ اور اٹیکٹ ہو جائے اور ہمیں ایک گریول چین پینا نمبر نظر ہے کہ اب یہاں میں سب سے بڑا مصدر ریوزگاری کیا ہے اچسا خاصہ پڑا لکھا نوجوان گریجویٹس کی ماسٹرز کی گریجویٹس کی فوڈ پانٹا نہیں ہوگی کر رہا ہے پوڈ پانٹا کی ڈیلیوپری کر رہا ہے پائکیاں چڑا رہا ہے ملت بات نہیں ہے دیکھر میں آپ اسے دیسپریشن بکا رہا ہوں کہ یہاں پر دیسپریشن روزدار دیتی ہوگئی ہے کیونکہ نوکلیاں نہیں ہیں یہاں پر اور ڈیفرنٹ پلٹیکل بھی شود ہیں ملت بات نہیں ہے تو ہمیں کاروبار میں لگانا ہے تب میرا سوال یہ بڑھا ہے کہ اگر ہم فرض کریں کسی نوجوان کو کاروبار کی پیسے دیتے ہیں ہم اس کو کیا کہ نولیج کی دیں کہ تمہیں کونسا کاروبار کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس پیسہ دیں گے پیسہ لوس کر کے آ جائے تو ہمیں ایک لو ہی ایکسپرٹیز مجھے جو کہ آپ سے پوشت کر رہا سوال یہ کہ آپ کے پاس آپ نے اٹھ سارے کار کام ہی ہے اپنے پاکستان تو یہ نے لکھتا کہ بیٹو کیا ہوگا کہ کون سا ایسا کاروبار ہے کھڑا کاروبار ہے تو اس پچاس دا دار روپے سے اپنے پاس پیلیے اپنے پیلیے کو کہو خیل نہیں ہو تو اتنے پیلے کو اس پچاس دا دار روپے وہ بڑھو کے نہ ہوئے تو ہم دوسری بات ہیں میں اس کے اندر ہی تو یہ دو میرے سوالات ہیں یہ میں ابھی رہا ہمیں سوالات ہیں یہ بیسلی کا بستہ ہے اس سے انکم بھی ریزول ہوگی کہ ہمیں انکم ہماری بندرہ ہزار روپے کا مجھے بھی دی گئے تو یہ بندرہ ہزار روپے کی انکم شروع ہو گئی جاتا ہے اوپریٹ بیسلی دی دی آگے یہ دو بات ہوتا ہے دیکھیں یہ تو بہت ہی آسان سب سے آسان چیز ہے سولر کا لون اچھا یہ پچاس ہزار روپے سے لے کے ایک لاکھ روپے تک کا سلوشن ہے پینسٹ ستر ہزار روپے کب یہ ضروری نہیں کہ ایک لاکھ ہے اس کی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے اور پھر اس کی جو قسط بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ آٹھ ہزار روپے دے یعنی ایک سال میں وہ دو سال میں ادا کر دے یعنی اس پہ کم از کم وہ چار یا پانچ ہزار روپے وہ جتنا وہ بجلی کا بل دیتا ہے اس سے بھی کم دے دے تو آپ نمبرز کیلکولیٹ کریں کہ آپ نے اگلے چھے مہینوں میں مثال کے طور پر ایک لاکھ کرزے دینے دیکھیں پہاڑ کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے آپ صرف اگر چھے مہینوں میں ایک لاکھ لوگوں کو سولر کا سلوشن دے دیں گے پھر اس کے اوپر آپ کیس ٹیڈی بنا کر لوگوں کو بتائیں گے تو پھر آپ حکومت کو بھی مجبور کر دیں گے کہ بھئی why don't you invest money here اچھا اس شہر میں سولر بنانے والی کمپنیاں بھی موجود ہیں کسی بھی کمپنی سے دو تین چار پانچ کمپنیوں سے بات کر کے quality solutions بنایا جا سکتے ہیں اور اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم پانچ سات آٹھ دس وینڈرز ڈھوٹتے ہیں ان کی due diligence کرتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں ہم نہیں اپنے borrowers کو کہتے ہیں کہ وہاں سے جا کے خریدو گوں کہ وہ پھر سوچتا ہے شاید ان کا کوئی ان سے رابطہ ہے ہم کہتے ہیں یہ دس بہترین لوگ ہیں اور ان سے ہم پہلے dialogue کر چکے ہوتے ہیں کہ غریب آدمی کو صحیح قیمت پر اچھی چیز دیں تو ہم کراچی میں دس نہیں بیس ایسے وینڈرز ڈھوٹ سکتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ جی دو کمرے کے گھر کی ایک کمرے کے گھر کی تین کمرے کے گھر کی requirement کی اوپر ہمیں ایک model بنا دیں اور اس کے مطابق جو بھی شخص آئے گا ہم اس کو وہ قرض دے دیں گے اچھا اس کا دھوڑا فائدہ بھی ہے وہ گھر میں بھی لگا سکتا ہے وہ اپنی کاروبار کی جگہ پہ بھی لگا سکتا ہے کیونکہ ہزاروں لوگ کہتے ہیں جی کی بجلی بند ہو جاتی ہے ہماری آر ایک کی مشین ہے ہماری فلاں مشین ہے جو الیکٹنگ سے چلتی ہے یہ چلتی ہے وہ چلتی چیزیں تو یہ صرف اس کی عامتی میں اضافہ یعنی خرچوں میں کمی نہیں ہے بلکہ اس کے کاروبار میں بھی اضافہ ہے تو یہ بوت سولر کا جو ہے وہ ڈومیسٹک یوز بھی ہے اور بزنس یوز بھی ہے تو آپ let's begin and assess our resources کچھ ہم resources بھی ڈالیں کوئی ایک فنڈ بنا دیں آپ قائد resource fund بنا دیں solar fund بنا دیں کراچی solar fund بنا دیں کوئی نام اس کا رکھ دیں اس فنڈ میں آپ لوگوں کو کہیں کہ بھئی آپ جو بہت لوگ امیر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیے انہیں کہ آپ کے گھر میں اتنی solution لگے ہوئے ہیں دو دو چار چار لاکھ رفعے اس میں ڈال دو تو کچھ وہ ایک کراچی solar fund کے نام سے آپ ایک فنڈ نکٹھا کر کے then you can outsource implementation to a qubit کہ ہم ان شرائط پر آپ کو یہ پیسے دے رہے ہیں اس میار کے لوگوں کو یہ solar ملنا چاہیے ان علاقوں میں یہ ملنا چاہیے یعنی وہ آپ کی فیصلے ہوں گے اور ہم ان کو بتا دیں گے کہ یہ قصد تک ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر یہ نہیں ہو کہ آپ کہیں گے نہیں اس میں ایک لسٹ ہمیں آ جائے کہ جی ان بندوں کو دے دیں وہ پھر ہم سے وہ وصول ہی نہیں ہوگی وہ آپ ہمیں independence دیں کہ آپ آپ کے بتلائے ہوئے میار کے مطابق آپ کے بتلائے ہوئے ایریا میں آپ کے بتلائے ہوئے اصول آپ اوپر سے منٹنگ کریں ایک third party audit رکھ لیں جو جا کے دیکھیں کہ واقعی لگایا کہ نہیں لگا تو ہم answerable ہوں آپ کو لیکن ایک ضابط ہے تعاون کے تحت operational autonomy آپ ہمیں دیں کہ ہم اس آدمی کو دیکھیں کہ بھئی اس نے واپس بھی کرنے ہے کہ نہیں کرنے تو یہ ایک solar کا شروع کر دیں اس سے بڑا اچھی بات ہم تو خود solar میں جانا چاہتے ہیں کہ یہ تو آمدنی میں اضافہ اخراجات میں کمی local industry کے promotion اور کاروبار میں اضافہ تو یہ دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہمارے پاس ڈیڑھ سو ایسے کاروباروں کی فہرست ہے جو پچاس ہزار سے ڈیڑھ دو لاکھ میں شروع ہو سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے کہ ہمارے کاروبار کوئی ایم بی اے یا بی بی اے والا بچے نہیں کرے گا اس کا ویجن ذرا بڑا ہے وہ کو بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو ہمارے قرضے جو ہیں یہ پچاس ہزار لاکھ زیادہ زیادہ ڈیڑھ لاکھ کے ہوں گے اس معاملے میں بھی بھی آپ حکومت سے جو فیڈل گورمنٹ مجھے یقین ہے کہ وہ یہ ضرور اناؤنس کریں گے اس میں وہ اپر لیمٹ پانچ لاکھ تک لے جا رہے ہیں تو پانچ لاکھ تک کراچی کے لیے آپ خصوصی حصہ مانگئے کہ وہ کراچی میں زیادہ آہ اس میں موڈل یہ ہوگا کہ وہ پیسہ بینک دے گا جی جی وہ پیسہ بینک دے گا اس کی سود جو ہے اور آپریشنل ایکسپینس حکومت اٹھا لے گی تو وہ بھی ہم آپ کو لسٹ بھی دے سکتے ہیں موجودہ برانچز میں آپ ایکسکلوسف سولر ونڈو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں انہی برانچز میں تو وہ تو کل ہو سکتی کیونکہ یہ دفتر تو موجود ہیں ہمارے بچوں کے پاس نیڈ بھی موجود ہے کہ کس کو سولر چاہیے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نئے علاقوں میں نئے دفاتر کی صورت میں تو ہم وہاں پر بھی بدن ون منت جا کے ہمارا دفتر کیا ہوتا ہے ایک مسجد ہوتی ہے اس کے سامنے ایک چھوٹی چی دکان ہے دس وارہ ہزار پہ اور فرش پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں کوئی کرسی میز نہیں ہوتا کوئی ارک نیش کوئی کرسی دکان ہے کوئی کرسی دکان ہے کوئی کرسی کرسی آگا فرش پہ کچھ شکریہ شکریہ موسیقا 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 لوگوں دیکھیں لوگوں کو آپ کہیں بڑا آسان ہے لوگوں کو آپ گورنمنٹ کی بات ہے گورنمنٹ کیلئی ہے مرنی عیم بی گورنمنٹ کیسے طرح موہیویٹ کرے کہ وہ آپ کے ذریعے پانچے دیکھیں وزیراعلا پنجاب تھی دس سال چیف میلسٹر شہباز شریف صاحب انہوں نے ہمیں 12 ارب روپے دیئے اس بارہ عرب کو گھوما کے ہم نے سو عرب کے قرضے دیئے پوائنٹ ون پرسنٹ بھی ڈیفالٹ نہیں ہے انہوں نے پرائیم نیسٹر بننے کے بعد مجھے میسج دیا کہ جی آپ بتائیں فیڈل لیول پہ کرنا میں نے کہا ہمارے پاس سب کچھ تیار ہے ہم نے ان کو پریزنٹیشن بھی بھیج دی اب فیصلہ وہ کب کرتے ہیں لیکن آپ کی بہت بڑی سپورٹ ہوگی اگر آپ بھی کہیں کہ جی آپ لوگوں نے اگر خود سے یہ تجربہ کیا ہوا ہے پہنجاب میں آپ کیوں نہیں کرتے پھر دوسری بات شوقت ترین صاحب جب جی فنائنس منسٹر تھے تو وہ میرے پاس دیکھنے تشریف لائے اور انہوں نے کہا جی اس سال آپ نے کتنے قرضے دی ہیں میں نے کہا جی تین تیس عرب رکھوں گے قرضے وہ کہتے ہیں جی آپ کیا سو عرب کے قرضے دے سکتے ہیں ایک سال میں میں نے کہا جی سو کے نہیں میں دو سو عرب کے تین سو عرب کے قرضے دے سکتے ہیں اس کی بنیاد پر ایک پروگرام شروع ہوا تھا کامیاب پاکستان پروگرام اس میں میں نے آپ کو ایک سلائیڈ بیس کر دی اس میں ہم نے بیس عرب کے قرضے دیئے ہیں وہ پروگرام موجود ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اس فنانشل بجٹ میں آپ فیصلہ کروائیں کہ اس پروگرام کو کنٹینیو کرنا ہے اور اس پروگرام میں تیس چالیس پچاس عرب رفے میں نے آپ کو اور اس کیا نا کہ پانچ سال کا جو پیکج بنتا ہے وہ چار سو عرب کا بنتا ہے یعنی آپ پچاس چالیس عرب ہر سال رکھ رہیں بجٹ میں تو یہ پچاس لاکھ لوگوں کو یہ گھرانوں کو فائدہ ہوگا تو ایوریٹنگ اس دیر اگر آپ خود ان سے کوئی ملاقات کرنا چاہیں یہ تجربات ہو چکے ہیں موڈلز موجود ہیں بینک بھی موجود ہیں جو پیسے دینے چاہتے ہیں اور ہمارے جیسے اور دس پیس آدارے بھی موجود ہیں جو اس کام کو آگے لے جانا چاہتے ہیں آپ تو یہ پولیٹیکل ڈیسیئنٹ کی بات ہیں سندھ میں کیسے کرنا بھی سلیڈے بتائے کہ پچاسی جب سے فیڈل گورنمنٹ سے آپ کروا لیں گے نا وہ سندھی ہوگا اس میں شامل جو فیڈل گورنمنٹ اگر یہ ایک پروگرام لانچ کرتی ہے تو وہ سندھ میں بھی ہوگا پروچستان میں بھی ہوگا نمبر ایک نمبر ٹو یہ ہے کہ سندھ میں اگر آپ اٹھائیس دفاتر کھلوا دیں تو مطلب ہے ہمارا پروگرام ڈبل ہو جائے گا ٹھیک بات یہ ہے کہ ایک سندھ میں سائٹ میں ہو جائے ہم مبارک ہے سر یہ ایم اے نے ہوا ٹھیک ہے سر ہم نے سر صبح آپ کے پاس آ جائے ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ایم اے میں مشپور ہوں کہ اتنا وقت آپ نے دی ہے ہم نے ہمیں ڈائرشن بھی بھی اور اس طرح کہا ہے کہ چھوٹے بسے جیسے انٹرپنیرشپ آپ دبل کر نہیں بات کر رہے ہیں تو اس کے لیپے میں سمجھ کر ہوں کہ آپ نے ایک سبجیکٹ پتھا ہوا ہے اب یہ بات جو ہے کہ ایک نیفٹا ہے شیف وہ اوہ سر نیفٹا ہے جیسے نیفٹا ہے اور اس ہارا جو ہے فیپر وقت ہے یہاں سارے جس طرح کی سکامت آپ کو بھولی لیتے ہیں کہ پندر لاکھ لوگوں پر رینگو کی اور دو جارت پاڑ لاغ رہے ہیں توڑے لوگ جیسے آپ کو ایک طور پر جنی ہے جو کشکل دینک پر جنی ہے یہاں تو انسٹیوشن کو آپ کو اوپر لے کر آنا ہے جس سے پھر وہ ڈائرکلی لیکھ ہو جاں اس انٹرپنیرشپ سے جو کس سے ہم دے رہے ہیں جو افتال کر دے رہے ہیں دوسرا ایک اپورٹ پوائنٹ تو اس طرح میں بات نہیں کہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے بڑکیٹ اٹھسکوش میں دن کرتے رہے ہیں کہ اس کوڑا پڑا میں اس کوڑا ہاتھ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ نہیں کچھ کی تو تین مہینے پر یا سی مہینے پر تارگٹ رکھیں پانچزار کر رہے ہیں یہ بزار کر رہے ہیں تاکہ اس کو اس جاتا ہے تو کنڈی ہوگا ہے اور اس پیو پر فارس چاہتا ہے تو کام شروع کر دینا چاہیے تیسرا میں یہ کچھ کا جارتا ہے وہ کچھ کمرشل بڑا ہے جو کنیسی کر رہا ہے تو وہ کیا ایڈرسٹل کر رہا ہے جی میں بتا ہوں کیونکہ اس میں آپ نے کہتا ہے جو کمرشل بینک ہمیں پیسے ہیں جو کمرشل بینک ہمیں پیسے ہیں میں ایسے کرتا ہوں یہ جو کمرشل بینک سے ہمیں پیسہ ملتا ہے یہی وہ کامیاب پاکستان پروگرام ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیس کر دوں یہ ایک ٹرائی پارٹائٹ ارینگمنٹ ہے جس میں بینک سے ہنڈرڈ بلین روپیز ہمیں دیتا ہے ٹھیک ہے ہم نے وہ آگے لوگوں کو دینے ہیں کہ کیونکہ بینک کو غریب آدمی کو پیسہ دینے کا فن نہیں آتا حکومت نے بینک کی کاؤسٹ بھی اٹھانی ہے اور ہماری کاؤسٹ بھی اٹھانی ہے یعنی حکومت کے پاس سو ارب روپیہ نہیں ہے کہ وہ آگے کرزہ دلوائے حکومت کے پاس دس ارب ہے کہ وہ سو ارب کو لیوریج کر کے اس کی کاؤسٹ اٹھائے تو ہمیں جو بینک سے پیسہ ملتا ہے وہ اس کامیاب پاکستان پروگرام جو ایک فیڈرل پروگرام ہے اس کے تحت ملتا ہے اس میں حکومت بینک کی کاؤسٹ ان کو دے دیتی ہے اور ہماری کاؤسٹ جو ایکچول ہوتی ہے وہ بھی دے دیتی ہے تو یہ ایک طریقہ ڈھوڑا تھا شوقت پرین صاحب نے کہ میں ایک ہزار ارب کے کرزے دینا چاہتا ہوں ایک ہزار ارب تو آپ کے خزانے میں نہیں ہے لیکن ایک ہزار ارب کے کرزے اگر بینکوں سے مل جائے اور حکومت صرف انٹرمیڈیشن کی کاؤسٹ اٹھا لے تو وہ سار ستر ارب روپے بنتے ہیں تو جس کے اوپر وہ پروگرام چلا تھا اور وہ بہت کامیابی سے چلا تھا سات آٹھ نہیں نے اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی انہوں نے بھی اس کو چلائے رکھا وہ ختم نہیں ہوا وہ چلائے رکھا اب اس فنانشل یئر میں وہ ختم ہو جائے گا اب یہ فیصلہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے کہ اس کو کیوں نہ جاری رکھا جائے جو چاروں صوبوں کے لیے آپ کو فائدہ مند ہے اور اسٹیبلش اس کے مینوال سسٹر اچھا وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی سپرویجن میں چلتا ہے کوئی اس میں ٹرانسپیرنسی کا بھی ایشو نہیں ہے تو صرف اگر ایک ہی بات اسیمبلی کے فلور پہ یا پرائیم نسٹر سے یہ کہی جائے کہ آپ نے جو پہلے وہ کامیاب پاکستان پروگرام تھا پی ڈی ایم کی حکومت نے اس کا یوتھ پروگرام نام بدل کے رکھ دیا پہلے وہ کامیاب نوجوان تھا نا جی کامیاب پاکستان تھا نہیں نہیں اب انہوں نے پرائیم منسٹر یوتھ پروگرام رکھ دیا یعنی کامیاب پاکستان کی بجائے پرائیم منسٹر یوتھ پروگرام بن گیا اب یہ ہے کہ اب اگلا فنیلشل جیئر میں آپ نے کوئی نام بدلنا ہے تو نام بدلنے کوئی اس کا چہرے پہ کوئی اور طرح کا ڈالنے ہے کچھ چیز جس طرح لیکن اس کے بنیادی جو فنڈامنٹلز جو ہے نا جو فریم ورک ہے جس کے اوپر سی سی پی دو بڑے لیگولیٹرز ہیں پاکستان میں سیکیورٹیز ایکسینج کمیشن اور پاکستان اور سٹیٹ بینک ان کی بھی مہر لگی ہوئی ہے بینکس آر ویلنگ ٹو گیو منی حکومت کی بھی مہر لگی ہوئی ہے کہ ہم نے ففٹی پرسنٹ لون لاؤس گرنٹی دینی ہے اور ہم نے یہ کاؤس دینی ہے اب تو انتہائی سمپل ایشو ہے کہ اس پروگرام کو آپ نے اگلے فنانسی ایجیر میں شروع کرنا ہے یا نہیں کرنا اور کتنا کرنا this is for microfinance لیکن جو آپ اس کے over and above سولر کا ہے وہ ہم آپس میں بھی ملکے we can raise funds we can inspire people اسی مواقعات کے تصور کو لے کے چلیں گلی گوچوں میں کہ بھی ایک آدمی ایک آدمی کہ اگر میرا گھر پانچ سات کروڑ کا ہے تو میں کسی کو دو لاکھ یا لاکھ روپے کا سولر بھی نہیں دے سکتا تو وہ ایک اور کانٹیکس میں لیکن اگر آپ ریاست کے وسائل ہیں تو وہ سب کچھ موجود ہم آپ کو تفصیل دے دیں گے ہم آپ کو پوری تفصیل اس کی دے دیں گے اور اس کی دیں گے بچ آپ کو پھو سب کھو سب کھو یہ دیسٹی پتا ہے کوکی جو ہم سمجھ کرے ہے ہم ٹھالٹی کی بھی سوالی پیدی بات پھو مائکو ہمی آسکر آگے ہم پاکی کے بعد بے ہم پاکی پاکی ڈے پاکی آئی سا ہم ڈے کھو جو میں سا نمبر دو اس پر یہا ہے کہ اسی طاقت اس کی رابط اس سورا سسٹم کی واقع ہے دوسرا اس کے سٹیم جو ہے وہ سورا سسٹم کو پرکنی ہے اسی طریقے سے ہر ایڈی ایک انتر پاندار کا ٹارگٹ بنا لیا جائے پاندار کو بہت زیادہ ہو جائے اگزار یا دورا ایڈی پرسٹی کو ٹارگٹ بنا لیا جائے اس ٹارگٹ پر ایک کوجیک افزر بنائے کے اس پر تران سکتا ہے وہ فرنڈنگ میں جو ہے ٹارگٹ بنا لیا جائے ٹارگٹ بنا لیا جائے ٹارگٹ بنا لیا جو ہے ایک سرین نے ہماری اسٹرین کی رہا کیا جائے جی بالکل نجازہ بڑی اپنے خوبصورت سے اس کا خلاصہ بتا دیا کہ اگر ہم لیٹس فوکس کے جی ہم نے اگلے چھے مہینوں میں پانچ ہزار لوگوں کو یا دس ہزار لوگوں کو سول ہم آپ کو کلکولیشنز کر کے دیں گے ہم موجودہ تفاتر میں اور اضافی تفاتر میں سولر پہ فوکس کر لیں پھر اس کے بعد ایک ایک ہمارا دوست جو ہے مہمبران ہے وہ ایک ایک دفتر بنا لیں اسی دفتر میں مایگرو فنانس بھی ہوگا سولر بھی ہوگا اور تیسری سطح پر آپ حکومت کے ساتھ لوبینگ کریں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ نے جو جو پروگرام بنایا ہے اس کو کیوں نہیں آپ کی آواز جب شامل ہوگی تو کراچی میں سر ضرورت ہی اس وقت فنانشل انکلوجن کی سب سے پڑی ضرورت اور اوپر سے آپ نے جو ایڈنٹی فائی کیا نا نش سولر کی یہ بہت اہم ہو جائے گی اس آدمی کا خرصہ ہی کم ہو جائے گا سب سے پڑی ضرورت ہی کو سوچ کو آپ نے نئے دادت دھارے دیکھنے ہیں آپ سے پڑی ضرورت ہی کم ہوگی جو آپ نے اہسا قدم کیوں کیا ہے ایک تو بھی کہ خدا نے کہا سسنو کی دینام وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں انسان جو اللہ چی کہا ہے کو آواز میں اس سے آپ نے مبرا جو آپ کو فائنانسی کر لیا ہے اور عزت نفس کو مجلوب کی اگر دینا ہے میری انسوچ کو آپ نے نئے دادت دھارے دیکھنے ہیں بیٹو جی میں ایک چیز ہی تک مجلوب کی یہ کسی طور پر جو ہے وہ اس طرح کہی ہے جیس کو جو ہے کو اپناڈ بھی ہے اور ہماری پوری بھرپوپوشیٹوں کی بھی ہے ایزر ایم بھی ہے کہ یہاں پر زیادہ مجھتے ہیں کہ یہاں کراڈاپوپیلنس کی بھرپوپوشیٹوں کی دو باتیں گوش بزار کرنا چاہوں گی جس طرح جس طرح بیلے دیر سپورٹیاں باقی جس طرح مجلوبت کو چلکے دیا جاتا ہے بیگ کی طرح اور باتیں چاہے ہوتے ہیں اور یہ گاؤنٹ کا پیسہ ہے یہ مجیبوں سے نہیں گیا اس سے بیٹا تھا کہ یہ مہارہ دے دیتے اور عرضوار دے دیتے میں ایک ضرور کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ کی کاروں نے سکرے بھی جو بھی فریشک ہمارے ہوتے ہیں آرڈی سے وہ فائدہ ہوا سکتا ہے آرڈی کو اس سے کرا رہا ہوتا ہے جس طرح جانتے ہیں جیسے لوگ اگر کچھ کرنا چاہتا ہے انہوں نے پندرہ سال بیس سال کےہلے گریشن کی ہے ان کے پاس جو ہمارے ہوتاں تعلیم بھی جاتی ہے گریشن کے بعد بھی مہارت نہیں رکھتے ہیں وہ کچھ کرنے سکتے ہیں پلیز اپنے سکوڑیاں کو بڑھائیے کہ مہارت پہلے مہارت بھی جیتی ہے مہارت اکساسا ایک اور کام یہ ہوگی تھی جیسے آج کرنے تو پہلے جو مطلب یہ ڈاکٹر کے انجینئر ہوگی ہے پیچر اب تو بہت کچھ بڑھتی ہے بہت کچھ بڑھتی ہے شیخ بھی بن رہے ہیں پیوٹیشن کر رہے ہیں میں اگر باقی کی طرف سے کی پڑے دادہ کا مجھو دیتی ہوں مہارت پہلے سے بہت انٹرسٹ ہے تو مرد حضرات پڑے دیتی ہیں سالوز چلا گئے ہیں مہارت ہمارے ہاں کالیٹیز میں ایسی کاریت نہیں جانی جو جو جیسے اور پھر اس کے ساتھ آپ سے اگر کرنے کہ آپ اگر کسی کو مہارت دینے اگر آپ نے کسی انڈسٹری کا بھی ہے تو انڈسٹری سے جوب اس کو ملے کیس طرح آپ کا جو ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا جو آپ جوب بھی نہیں کر سکتے وہ مہارت لے کر آپ سے پہلے ہیں نوٹ کر رہے ہیں ہمارے دوست سے انشاءاللہ جو بات نہیں ہے ہمیں چھوڑ رہے ہیں سولر کے حوالے سے میں سوچھوں کہ آج کے دور کا ریولیوشن ہے پاکستان کے حددر کیونکہ ہمارے پاس جو ماشریاں دسکس کر رہے تھے اب آئیی ادانے پر پڑھیں سب سے پڑھیں جو ہمارے ریولیو ہیں پاکستان سکتا ہے تو اس نے سہتیس سے چالیس کی سکتی جو پیدا کرنے کیلئے آگر آپ سولر کے ایک پروجیکٹ اگر اس شہر میں ملتا ہے جو پڑھ کر رہے تھے اور یہ روٹ آئی کا ملتا ہے پاکستان سکتا ہے پاکستان سکتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی آپ کا جو پروجیکٹ آپ میں جاتا ہے ایک لاکھ روپے کا ہے وہ کچھلی گورمنٹ میں سولر پڑھیں سکتا ہے پہلے وہ مہنگ آتا ہے اگر آپ ہمارے گیاں میں انشاءاللہ کالانکھوں کو بھی دے ہوگا یہ جاکر پڑھ کریں گے ان ابھی تک بیٹریز اور اس کی جو ایکسیس ختم نہیں کیا اگر یہ ٹکٹ ایکسیس اس سے بھی ختم ہو جاتے ہیں یہی سولر جو پروجیکٹ آپ میں ایک لاکھ میں لگا رہے ہیں ساٹھ سے ستر ازار یا چھتر ازار اوپے تینک جاکٹر میں پڑھے گا اور یہ ہم سکرل کر سکیں گے انشاءاللہ کالانکھوں کو بھی 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 بڑک پڑھے گا اور اگر یہ ہم نہیں آئے کہ باکستان کے اندر بھی اس شہروں میں خلاف برپا ہو جائے گا بلس اس میں بھی بڑے پروژیکٹس کی طرف بھی جا سکتے ہیں جس برا ہم پہلے اپنے بشکل پہ دیکھتے تھے کہ گیبل سسٹن سے ہم لاہنس شروعی زیادت ہیں اس کی لاہنس سے لیا بھی تھی اسی طرح آگے جو سوک ایک بیوی کا دو سوک ای بیوی کا کسی علاقے میں بڑا پروژیکٹس کی طرف بھی بڑا پروژیکٹس کی طرف بھی یہ بھی ہم نے کیا ہے تجربت اس سے بڑا فائدہ ہوگا ہے علاقہ علاقہ جو نہیں بھی علاقہ ہی نے ہاں کرتے ہیں اور جی بھی اس کے ٹیس کرنک کرتے ہیں صدقی ہماری ڈسکشن میں جو چیز اوبر کے بار بار سامنے آ رہی ہے وہ ہے کہ ہمیں فوکس کر لیں دو پروجیکٹس پر ایک تو یہ ہے کہ لیٹس ڈیسائید کہ in next two to three months ہر معزز ممبرانی اسیمبلی ایک ایک پرانچ بنائے اپنے ہلکہ میں two to three months آپ کانٹیکٹ کریں اپنے معزز ایزارات سے فلانتھروپس سے ڈونر سے تو ایک سوچ لیں کہ ہم دو سے تین مہینوں کے اندر یہ ایک ایک پرانچ کا سوچ لیتے ہیں number one number two ہم ایک مخصوص amount اس کے علاوہ erase کریں جو صرف exclusively solar کے لیے ہو وہ ہماری existing branches میں چلی جائیں بجائے اس کے کہ ہم ان برانچوں کے کھلنے کا انتظار کریں اور وہ ہم اگلے مہینے سے یا اگلے ہفتے سے ہی سو لوگوں کو دے سکتے ہیں تو یہ second مطلب ایک تو یہ تین مہینوں کی ہم commitment کریں کہ چلے 28 نہیں تو 14 branches کا commitment کر لیں کہ ہم یہ کر لیں گے کیونکہ آہستہ آہستہ جب 14 بنے گی تو پھر اگلی 14 بھی بن جائیں گی number one number two solar کے لیے ہم commit کریں کہ ہم پانچ کروڑ روپے for example کہتے ہیں ہم اگلے دو چار دنوں میں دو چار ہفتوں میں مہینوں میں ریز کر لیں تو ہم آپ کو within اگر آپ لاکھ رویے تھے میں average کہہ رہا ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کم بھی ہو سکتی ہے تو یہ پانچ سو solar solution مل جائیں گے and you will be able to tell people کہ دیکھیں ہم نے پانچ سو گھروں کے دے دیئے اور اس کے بعد اچھا وہ مزدار بات اس میں یہ ہے کہ جب وہ recovery آئے گی تو وہ پانچ سو اور چلے جائیں گے یہ ایک سلسلہ چلتا جائیں اور تیسرا جو ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے تو ان تین پہلوں پر آپ ایک کمیٹی بنا دیں مستوہ بھائی میری تو درخواست یہ ہے and we will be very happy to collaborate اگر کوئی سپیڈ ورک چاہیے کوئی کاغذ چاہیے کوئی چیز چاہیے تو ہم ہمارے جو دو تین لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے لیکن ایک ہمیں واضح ٹائم فریم بنا کے یہاں سے اٹھیں کہ ایک ہوتی ہے نا جی میٹنگ میٹنگ کے بعد جی کال آف ایکشن تو کال آف ایکشن یہ ہے کہ ہم نے تین مہینوں میں کم از کم چودہ یا اٹھائیس افتر بنانے اور اگلے ایک سے دو مہینوں میں پانچ کروڑ سے دس کروڑ روپے کی رقم سولر کے لیے ریز کرنی ہے اور اتنے ماشاءاللہ سینتیز کے لگ بگ ینگ اور لیڈرز ہیں خواتین ہیں تو یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے میں آپ کو آنیسٹی بتاؤں جب آپ دوسروں کی مدد کے جذبے سے اٹھتے ہیں نہ تو پھر خدا دوسروں کی سلام علیکو کوکٹر دی سر سر اولرزشن پیس جو ہے جو دون دے رہے ہیں وہ تو ہندرنیٹ ڈیٹ پرچنٹ بیک پول جائے گا چلو وہ بھی جو جو بیجلی کا پیروکر آخر دوسروں میں کمی پیش ہو جائے تو پیس بیجلی ریکھو ری ہو جاتی ہے بزنس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں بزنس میں اس کا دوسریز کیوں سے یہ انشورٹو نہیں میں نے کوئی پندرہ لوگوں کو بلائیا ہوا ہے اس سوال کا جواب میں نہیں دوگا آپ ان سے پوچھیں ایک دو لوگ یہ بلائیں ایک دو لوگ آئے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب یہ بزنس لوگوں کو دے رہے ہیں یہ لوگ چھوٹے لوگوں کو دے رہے ہیں پچاس ہزار بیزار اس کی بیتاری ریکاوری نائنٹی نائن پوائنٹ سیون پرسنٹ ریکاوری ہے یہ جو پیسہ کھاتا ہے وہ ہم آپ جیسے بگر بڑے پانچ سے بگروں کو لیا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ سیون پرسنٹ blirیو نائنٹھ سیون پرسنٹ ریکاوری ہے یہ پوائنٹھ سیون پرسنٹ ریکاوری ہے ہم 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 منتقاوائے ہیں قوائنٹ سیون پرسنٹ صانت اور یہ یہ۱پرسنٹوانٹ کرپسنٹ ہوگیا کسی بھی دنیا کی بینکن میں اگر آپ نے کسی کو سور پہ دیئے اگر آپ سے کسی کو سور پہ کرزہ لیتا ہے اور وہ نینانوے روپے اسی پیزے واپس کر دیتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ ڈیفالٹر ہے میرے آپ کو سور پہ کرزہ لیتا ہے میرے آپ کو سور پہ کرزہ لیتا ہے آپ کے لئے دیکھیں میں اس کے لئے دیکھیں میں اندھوں کو بٹھوں ایسانی پارٹی سے میکڑی لوگوں بڑھوں ان کو لجائے آپ بھی لاکھوں اس کی حضرت کو بٹھوں آپ پاس پہلے دیکھیں میں پہلے دیکھیں میں بتا تھا میں بتا تھا دیکھیں میری یہ سنی ہے پیسے آپ نے اس شخص کو دینے ہیں جو اس کو کاروبار میں لگائے اور کاروبار چلائے آپ بھلے ہم مجھے دس بندوں کی لسٹ دے دیں لیکن اس کو ایویلویٹ کرنے کا اختیار تو آپ مجھے دیں گے نا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جاہر ہے آپ کہیں گے یہ دس بندے میرے نظری مستحق ہیں آپ مجھے بھیج دیں لیکن یہ نہ کہیں کہ ان دس کو ضرور دینے مطلب وہ اختیار تو پھر ہمارے عملے کے پاس ہوگا نا کہ وہ دیکھیں کہ کیا وہ کاروبار اگر وہ کاروبار نہیں کر سکتا پھر اس کو ہم گرانٹ دیں گے تاکہ اس کے اوپر پہنچ نہ ہو زکاة اسی لیے بنی ہے میں نے کہا نا کہ ٹین پرسنٹ وہ لوگ جو نہیں دے سکتے ان کو آپ زکاة کی صورت میں یا گرانٹ کی صورت میں دیتے ہیں لیکن جو کام کر سکتے ہیں ان کو دینا چاہیے اب یہ دیکھیں یہ بہن آپ ذرا بتائیں گی یہ آج ہم نے کچھ لوگوں کو بلایا تھا تھوڑا سا بتا دیں آپ کیا کرتی ہیں کیوں پیسے لے رہی ہیں میں نے جو ہی جاتا کھلانے کیلئے میں کو پریشانت کی ہنسائی کی وجہ سے گھر میرا بھول خرابتا اور میرے شکر کی اپنی میں اتنی نہیں تھی کہ ہم ہم گھر بنا سکتے تھے بہت سالوں سے اب میں جائی کی وجہ سے گھر بھی بھولا نہیں ہی ہونا تھا لیکن ابھی پی ہمیں جیسے پتا چلا کہ ہمیں دور دیر آرہے انتاعت کے لئے پریشانی نہ ہو رہی تو ہمیں ایک سے بتسلہ بڑھ گیا ہمارا اور ہمیں یہاں سے ڈال لیا آپ نے کتنا کردہ لیا بہن میں نے چھ لاکھ کا لیا لیے اور میرے ہائنسٹ سے اور مجھے فلیپی کیا پکائیت میں نے اپنا گھر بنا کر ابھی میرے گھر میں شکر ہو گئی ہوں شکر ہے آپ کتنی کس تدا کرتی ہیں میں مہانا پترہ ساتھ مہینسٹ کو دیر دیم کرایا جو میرا چھارا ہے اور میں خود میں بھی بہت ہوئی ہوں اس سے بہت کچھ بھی ہوئی ہوں کہ میں اس نے بھائی ہم نے گھر میں پیٹ گئی ہوں برنا تو اتنی خلاف ہو گئی کہ گھر کا پورا بھی نہیں اس سے پہلے آپ کہاں رہتی تھی میں دسانی روڑ پر رہتی ہوں قرائے پر رہتی تھی کیوں کہ گھر یقی پھراپ ہوگیگا کہ sangat رہنہ مشکل ہوگیگا میرا ذ KAB め اپنے کاروبار کے لیے کے لیے Suruch Haast تو میں نے اپنی کاروال کے لئے کیا پہلا پہلا چکے تیس ہزاروں کے لئے جس میں نے اپنی مشینے کے لئے ذات دی اور اس کے بعد اب میں نے دوبارہ اپنے لئے چاریس ہزاروں کے لئے جس سے میں نے اپنے مشینوں پر اپنا ذاتے کا پڑھا سیٹ کے مارکٹ میں نے دیکھی ہوں دمانداروں کو اس سے مجھے بہت آنکہ کی ہوئی ہے کیونکہ میں نے ہیلزمنٹ کا کام چون چکا تھا جب بیمار پر لاؤنگ لگا تھا اس لئے میں بہت پریشان ہوئی تو کسی نے مجھے یہاں کا ایڈرس دیا ہے ہم نے یہاں ہی مجھے آسانی سے گیا اور مجھے مہینے میں زیادہ پیسے دینے نہیں پڑھتے چاریس آپ نے کی کس طرح آرام سے بنی جاتے ہیں تو کیا آمدہ نہیں ہوئی آپ کی کوئی جی بہت ہوئی ہے اب اس سے لئے کہ دمانداروں پر پیچھانتے ہیں کور کرتے ہیں ہمارے دکھاتے ہیں اپنا بھی صرفاتے ہیں اپنا بھی صرفاتے ہیں اپنا بھی صرفاتے ہیں دکان سے دیکھتے ہیں آپ نے کس طرح لیا ہے بتائیے اسلام علیکم یہ گرزہ بس کام کو اپنا بھی طرف سے جو میرا ہے تو ہمارے دکھاتے ہیں آسانی کام کر سکتی ہیں گھر کے اندر کوئی بھی چھوٹا چھوٹا کام سٹارٹ کر سکتی ہیں آپ نے کیا کیا؟ میں نے کنزشنر کی دکان سٹارٹ کی ہے چھوٹی کتے پیسے لئے آپ نے؟ میں نے چالی سزار لیا ہے اس سے کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے سمسکم گھر کا بچوں کی فیصل ہیں گھر کا جو چھوٹا کھٹا کام ہے وہ میں آرام سٹارٹ کر رہے ہیں روز کی کام دینی کے ساتھ آپ کے میعہ میں کام کرتے ہیں؟ جی میرے میعہ میں کام کرتے ہیں تو رات میں وہ آکے وہ بھی کام کر رہے ہیں تو اللہ 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 بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور خواکیم جو گھر میں ہوتی ہیں انہیں تو بہت زیادہ کہ وہ گھر میں دیکھ سکتی ہیں اور کاروبار لفظ کرتے ہیں بہت ہی زبردس کام آپ کچھ بتا دیں اسلام علیکم میں نے قرزہ دیا تھا دو در اپنہ اس پر پارکی دیں کچھ پیسے میں اپس تھے تو کچھ ملا گیا اس پر پارکی دیں اس کے بعد میں وہ قرزہ پورا ہوئے ساتھ کے مدد پہ کریں پہلا دیا تھا دیس ازار پہ دیس ازار پہ میں نے بہت زیادہ کی بھائیں لیکن میں دو در اپنے دو در چھوزی تک سکتی ہیں اور مزید وہ بڑھ سے بھی ہے کہ لوگ لوگوں کی بیسے میں نے عرضہ دی لیا چارہ سال کے بعد بارہ چوتھی دفل ہیں تو اس لیے انہوں نے خوشی ہے کہ وہ یہ فائدہ ہے اس پر جیسی بلکل نائیتی امانت دینی بڑھتی ہے کہ مہینے نوارے میں نے پچاس ازار پر لکھتا ہوں میں بیس ازار دے دیں 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 وہ بلا سو دیں سب سے بہتری بار کی بلا سو دیں ہر بندہ کر سکتا ہے وہیسا نہیں کیا نے ان کا جو سوال کھا کہ نقصان ہو جائے تو پھر کیا ہوگا ارے صاحب وہ نقصان تو نصیب کی بات ہے لیکن ہم یہ نہیں کہ نقصان ہو جائے تو ہم پیٹ پیسے پیٹ جائیں ہمیں وہ کس بھی کرنا چاہیے ضروری نہیں کہ دوبارہ حبت کے پاس جائیں کہ میں ہمیں دوبارہ کر جائیں ابھی ان لوگوں میں میری دکان بات ہو گئی نقصان ہو گیا تھا یہ نہیں کہ کیونکہ میں نے کسی اتنا محافظہ میاں تو وہ بھائی کی بھی نہیں کی چکر بھی لگانا ہے نقصان اپنے ہیسے پیٹ کی دکان سے کیونکہ میں پارٹ ٹیم پیٹ جائب کرتا تھا وہاں بندے کو بھٹھایا ہوتا تھا اس کا بردہ نکالہ اپنے بھائی پھری دی پھر میں نے ایک بھائی ٹیس دی تھی کیونکہ میں یہ تو نہیں کہ میں دوبارہ جاؤں لیکن اگر مجھے کوئی آپ ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو مجھے سوال کرنا چاہتے ہیں تو مجھے سوال کرنا چاہتے ہیں جی جی قولی ایڈرہی لیکس جاں 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 گئے دیکھیں اس کو اس کو کانگرو ڈ Argentےہ اپنے ایت حائل ہوتے پہ رابہ کرتے ہیں میں جو بات کروں آپ سے محاذب ہو JULON وہ تو آپ نے ابھی ان کے سامنے اپنی ٹیم آئنڈنٹیفائی کر دینی ہے اور اس ٹیم سے یہاں سے نکلنے سے پہلے یہ چاہتے ہیں پانٹیکہ کامٹی شکول نہیں گئے ہمارے مصف طرح اور ہمارے نور پرے جس نے کرتا ہے ، اسی بات یہ کہ اس کو فلکمہ سوالی بات کو کہ ابھی تو ہم جوارہ بیگوں کہ کونے کیا کہ ہمارے کارکونوں ہیں پہتے ہیں تو وہ بھی تو سوائیٹی ایسا ہے بھی تو سوائیٹی ایسا ہے اگر ہمارا سارٹ دنیاں ہمارا ہم دنے سے اس کی اپنیتی ہوگی تو ہمیں پر کیونکہ قوارد کر رہے ہیں آپ اور ہم کون ایسا ہے اس کے پاس اپنیاتی ہے کون نہیں آتی ہم مہینے کے کروڑ روپے دیتے ہیں کروڑ روپے پر اس سے وہ پاورٹی ایلیویشن نہیں ہوئے یہ جو کونسپٹ ہے اس کونسپٹ کو سب ہی جنگل ہو دے کہ ہم کسی کو ہر مہینے بڑھا دے یا اس کی ایک عزت لفظ جو مجھو ہوگی ہے جو ہر مہینے کوئی اپنے میسیج کرتا ہے بات کرتا ہے یہ جو کونسپٹس آ رہا ہے یہ ہے کہ بھائی اس کے ساتھ بیٹر ہے اس کی پروڑیمی کرنے ان کے پاس اپنی اپنیز ہیں وہ جو بندہ ہے کہ اس قوم میں کیوں سے افتیاد امداد مانگ رہا ہے اس کے ساتھ بیٹر ڈسکس کر کے اس کو ایسا کیا کریں کہ دو مہینے کے بعد اس کو افتیاد ملے ہو گئے اس کو دس ہزار روپے مانگ رہا ہے اس قوم پی ایک دفعہ اس کو ایک لاکھ روپے لے دیں جو پچھلے ہم کئی سالوں نے دیتے چلے آرہے اس کو پتہ نہیں کئی لاکھ روپے دیں چکے لیکن وہ سارے لاکھ روپے دفعہ تک ہو گئے جاتے ایک دفعہ اس کے ساتھ بیٹر پیکٹک کر کے اس کو اپنی دفعہ مانگ رہنا پڑھوں اور اس قوم سیپٹ آگے دیں مانگ رہنے والے سے دینے والا بن جنگی ہے ایک تو اس کو سمجھنے کی وجود ہے اس قوم سیپٹ میں سمجھنے کی وجود ہے اس قوم سیپٹ میں جس سے اس کی پاورٹی جو وہ گروبت جو گروبت ہاتھ میں کا پر آمینہ کی ہے آپ کے میں نے فیسٹوں میں کی ہے تو گروبت ہاتھ میں کہتے ہیں کہ غریب ماننے والا نہ رہے یا غریب دینے والا ہوتے یہ تو یہ بات جنگ اس کو اس کونسپٹ پر ڈاپ کرنا ہے اور وہ ان کے ذریعے ڈاپ کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم ان کے ساتھ کلکہ کولیوریشن میں کام کریں گے ان کو کوئی پروپنم نہیں ہے کہ کل وہ آپ اپنے زارے مان ہیں بھی آپ کے پاس سیزمدنگل فانڈیشن ہے ہمیشہ تو آج ایسی ایسی نہیں رہی ہم ان سے ہی ہماری ایسپریٹیز لیں ہم سب لوگ آپ کو یہاں پر دیکھیں یہ گوڑس ایٹ اپورجنٹی ہے تو آپ سب یہاں آئے ہیں ہم سب لوگ ایک روف کے نیچے میں وہ شہر جو میرا ایک پاندک آپ سب کو لے کر مصور جائیں گے وہاں پر ان کے وہاں پر لیکن اللہ تعاقہ نے ان کو یہاں پر بھیجر میں یہ بہت بڑی اپور چرکی ہے آپ کو یہ سب یہاں پر دو بڑھ جاتے رمضانوں میں زائے ہوئے یہ زائے ہی ہمیں اس کو پر آگے کام کرنا ہے یہ نسکہ ہے ہم اس کو پر کام کرنا ہے ان کو ہمیں پیچھے ہمارے پیچھے نہیں آنا چاہیے ہمیں ان کی پیچھے جانا چاہیے ہمیں ان کی پیچھے جانا چاہیے تو یہاں سے رکلنے سے پہلے میں ڈاکٹر تک کی ایڈ پیئر پیس کرنے کہ اپنی تیم نومینٹ کر دیں کہ چلے جائیں کہ کل لاہور واپس ہمیں یہاں پر فوکل مطل دیتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہمارے سارے لوگ کلیٹر بھی جائیں یہ کراچی میں بھی پہدر آباد میں بھی اور دوسری فاتھ ہے کہ لیکس ہے کہ ایک سال ہم یہ والا پرائن اخدود کے ذریعے چلاتے ہیں کہ چھوٹے داروگار کے ان کے لئے یہ ایڈ پیس کرنے کے لئے کہ اپنے اس کو ابنار کام نہیں آرہا ہے آپ اس کو اپورت درستہ بکا اور آپ وہ پیسے کیوں کہ آپ اس کو ڈائرے دیرو آپ اپورت کو دینا شروع کر دو اور یہی چار آپ ایسے کیسز جمع کریں گے آپ پھر چار آل لوگوں کو دکھا سکتے ہیں مولنے پہ ہر جنگے پہ کہ لیکن یہ درستہ بیٹس ہزار پہ یہ ادور کا اپس ہم نے کلوا ہے ان کو فٹنگ کرو یہاں سے یہ کام ہو رہا ہے ایک دفعہ کچھ سکسس موڈلز کیلئے دھنا شروع ہو جائیں کہ آپ کو اس کا ہزارٹ آنا شروع ہو جائے گا اور دوسری فات ہے کہ ہمارے کتنا بڑا عذاب ہے یہ الانکشریلی کا کتنا بڑا عذاب ہے اگر یہ لاپ لاپ اٹسی ایسی ہزار سے پیدا لگنا شروع ہو جائے اور آپ یہ پانچ ہزار گھر بولنے میں پڑے عجیز چھوڑے لگتے ہیں دیکھیں پانچ ہزار گھر پڑا ایفیکٹ گئی پانچ ہزار گھرانوں کی زندگی چینج ہو جائے گی اور یہ ہم آرام سے آج کر سکتے ہیں ہم آج کر سکتے ہیں جب سب تین مجھنے کے نائم سکارے کہ یہ رمضان ہے نا ابھی رمضانوں میں تو زدادہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنی زدادہ کچھ چیزوں کچھ جس جو ہے اور اس کو یہاں آگے اس مقصد کے لئے استعمال کریں اور ان کا کارڈیشن لے کر ان کی کارڈیشن لے کر ہم ان پیسوں پر فنڈز کو وہاں ٹرانسفر کریں اور ان کے ذریعے ان کے ذریعے ہم اس کی جئے اس پر سو ڈسپرز کروائیں تو ہمارے پاس کلیرٹی آگئی ہے مسولہ کی کلیرٹی آگئی ہے ہمارے پاس آفیس کی کلیرٹی آگئی ہے اور ہمارے پاس چھوٹے لوگوں کی کلیرٹی کو آپ لوگوں نے کچھ لوگوں نے ٹھیک سا پارہ کی گئے ہیں اس لئے کہ آزالہ کے آپ میں پھر پریزمٹیشن میں آپ لوگوں نے سوئے ہیں آپ لوگوں نے سنی نہیں یہ بات کوئی تین سا پارہ ٹھیک نہیں ہے پھر یہاں پر یہ دنیا تا وائد موڈل ہے جو گرامین میں گرامین دوسر ہم دولار گیارہ بارہ سے عطا حسین صاحب کی یہ اپنے دوسر ہمارے کی بات کرو ہم کو آر ہوئے نہیں ہیں اس دوسر ہمارے سے مائکرو مائکرو فائلنسی کے پر دعا ہوئی ہے اس دوسر ہمارے پھر یہ اپنے کے نام کیا تھا گرامین میں گرامین میں اپنے پڑی اسٹرٹیز کی جب ہم نے اس طرف سے رکھ رکھتا اپنی گرامین میں گرامین میں جو ڈاکٹر یونس کار رہا ہے وہ بھئی چالنس ویسا سوت لیتا ہے وہ چالنس ویسا سوت پر ہے 40% اب ایک بندہ جو چالنس ویسا نہیں باپنی سوت دے گا تو وہ کہاں سے باروں بار کرے گا یہ تو دنیا کا یونیٹ موڈل ہے یہ دنیا کا یونیٹ موڈل ہے تو آپ ایم پی ایم ایم ایس ہیں اور یہ سندہ داران آئے پارٹی کے اس کو اپنے دیکھو پولٹیکل سپیکنگ ہمیں کوئی بہت زیادہ رون پرونچل گورنمنٹ کو کام کرنے کا دین نہیں رہی ہے ہم اپنی پیل ایٹرٹیز کی ٹیلی کو کیوں بھی کروانی سکتے ہیں اب اب اپنی لوگوں کو کوئی جوب دے جی سکتے ہیں تو لوگوں کو مسنا کیا گھر تھا کہ دوپری نہیں ہے دوپری نہیں کر لیں اور راہ پر وکری نہیں کر لیں اگر ان دو چیزوں کو آپ میں اس کی دھڑا مسئل کرتے ہیں آپ انیجن کر سکتے ہیں بھئی ہمارا آپ کا اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ بندی کی رضا میں ہے نا تم نے اوٹ دے تو بھئی یہ تو رب کی رضا ہے کہ رب ہم ان سے راضی ہو اس کام کرنے میں میں نے مجھے نمائی ہے اور اس کی مغلوب کا کہاں پہ ہو اور ہم یہ کام کریں تو اس کو کلوڈ کرتے ہیں اپنے اپنے میں لو سب کہتا ہوں اس کو کلوڈ کرتے ہیں لو سب آپ اپنے ٹیم کو یہ ڈائرک کر دیکھئے کہ ہم ان دو شوپوں میں آپ کے ساتھ کام کریں کہ تین مہینے زیادہ کا ٹائم ناف اب یہ ساتھی ساتھ کے بعد ہم ایک ایک آفیسز دے رہے ہیں کہ ٹین ڈیس ٹین ڈیس مہینے کا ٹارگٹ رکھیں میں سب مہینے کا ٹارگٹ رکھیں کہ آپ ہمیں اپنے لاتوں میں ایک ایک آفیس شروع کر کے یہ وہ کام جو شروع کریں ہمارا کام ذمہ داروں کا کام یہاں تک تھا اب یہاں سے آپ نے اس کو کلوڈ کرنا ہے بار بار یہ وہ بات ہی کیونکہ میں اس کی بات کروں کہ میں جا کے پارٹی پر جا کر ریڈنگ ہی کرنا چاہاں میں جا رہا ہوں کہ یہاں نہیں بات ہو جیسا ہے تو یہاں صرف آپ اس کو دیکھو آج بھی نومنیٹ کر دیں گے لوگوں کو آپ اسے پانٹیکٹ آ جانا ہے اور آپ کی پروگرس کریں ہم کرنے کے بھی آپ کو دیکھتا خوش ہو رہے ہیں بڑا فکر تیکیو سو ہمارا بلکو جی تیکیو میں دوبارہ سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جی بہت بہت مہربانی یقین کیجئے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس تعاون سے بہت خیر پرامد ہوگی اور جو خواب آپ لے کر آئے یا جو دیکھ رہے ہیں وہ یقین پورے ہوں گے تو ایک آخری میں یہ درخواست ہے کہ آپ کو ہم نے اپنی لیبریری دکھانی ہے انجیوی کی جہاں پر وہ جو اسیمبلی کے سیشن ہوا تھا جی جی سر بسلتی کہنے چاہتا ہوں کہ میں یہ آپ کر آیا ہوں کہ دو جی نوٹرین آپ کی ہیں آپ کی ہیں آپ کی جو ایکسپرٹی سے یہ تو مائٹرو فرائش پر کم بول پاک کر رہے ہیں اگر اس گروب اگر آؤٹسول کروائیں جی وہ کروائیں وہ سسٹم بنائیں گے تو وہ نظیص بلکل وہ اگر گورنمنٹ تیار ہوتی ہے نا آؤٹسول کرنے پر وہ پھر ہو سکتا تو بہت شکریہ جناب آپ سب کا تو ایک نظر وہاں سے چل کے پھر اور میں معافی چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی افطار کا بندہ بس نہیں کیا ہوا